اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انہو ہوا التواب الرحیم صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباح وارنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین فتلقا آدم من ربه کلمات تو حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات اجمالا میں ارز کر چکا ہوں کہ ایک احساس پشے مانی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویہ سلام علیہہ میں پیدا ہوا اور یہ احساس پشے مانی ہی اصل میں روح توبہ ہے الفاظ کسی کے پاس ہو یا نہ ہو زبان ساتھ دے یا نہ دے اگر دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو یہی اصل توبہ ہے اور توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا پلٹنا اس اعتبار سے یہ دو مادنے بڑے ایک دوسرے سے قریب بھی ہیں مشابہ بھی ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی بہت ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والے ہیں اس کے معنی بھی ہیں لوٹنا رجوع کرنا چنانچہ جو دعا مسنون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کسی سفر سے واپس تشیف لاتے تھے ہم لوٹ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف ہمیں لوٹنا نصیب ہو گیا اپنے مقام کی طرف آنا پھر اللہ تعالی نے ہمارے لئے میسر کر دیا اور پھر یہ کہ یہ آبا یعوبوں کے ساتھ ہی حضور نے فوراً وہ نصبی شامل کر لیا یہ مناسبت ہوتی ہے اور یہی فساحت و بلاغت ہے اصل میں ظاہر بات ہے کہ انسانی کلام میں تو پھر میراج ہے فساحت و بلاغت کی کلام نبوت میں اگرچہ اصل میراج فساحت و بلاغت تو کلام الہی میں ہے لیکن یہ کہ انسانوں کے کلام میں ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمانہ ہے کہ اوٹی تو جوامع الکلم اور انا افسہ العرب میں عرب کا سب سے فسی انسان اللہ نے عطا فرمائی آپ کو یہ دولت تو یہاں دیکھئے کس قدر قریب کے الفاظ کو استعمال کر کے اور ایک عجیب اس کے اندر جو در حقیقت تذکیر اور تذکر کا پہلو ہے اسے شامل کر دیا آئے بونا تائے بونا ہم لوٹ رہے ہیں اپنی منزل کی طرف اپنے مقام کی طرف توبہ کرتے ہوئے اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہوئے رجوع اپنی منزل کی طرف بھی ہے اور رجوع اللہ کی طرف بھی ہے لربنا حامدون اپنے رب کے لئے حمد کرتے ہوئے اس توبہ کے لفظ کے بارے میں ایک بات اور جان لیجئے کہ اس کے ساتھ دو سلے آتے ہیں مختلف توبہ الہ اور توبہ علا جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی جناب میں تو اللہ کا مقام بہت بلند و برتر ہے تو اس میں توبہ کے بعد الہ کا سیغا ہے رجوع کرو اللہ کی جناب میں اللہ کی طرف لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت اور عنایت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے بندے پر تو یہ ہے توبہ علا اللہ نے توبہ قبول فرما لی اللہ نے نگاہ شفقت جو اس نے بندے کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی جانب سے ہٹا لی تھی پھر دوبارہ اپنی نگاہ شفقت اور اپنی نظر عنایت جو ہے اپنے بندے کی طرف پھر دی لیکن یہاں طرف کے لیے اعلان نہیں بلکہ تو آدم نے حاصل کر لیے یہ لقا تلقی باب تفعول سے حاصل کر لینا لے لینا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات جس کا تذکرہ موجود ہے سورہ عراف کے دوسرے رکو میں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وطرحمنا لنکونن من الخاسرین تو ان الفاظ کے ذریعے حضرت آدم نے اور حضرت حویٰ نے سلام علیہ ما اس لئے کہ وہاں وہ صیغہ جو ہے جماع یا تثنیہ کا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وطرحمنا لنکونن من الخاسرین تو اللہ نے ان کی طوبہ قبول فرما لی اللہ اپنی تمام تر شفقت و عنایت و رحمت و مغفرت کے ساتھ ان کی جانے متوجہ ہو گیا اس میں اصل بات جو ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے یہ سمجھنے کی ہے کہ دین کی حکمت اور دین کے فلسفے میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے مسئلہ توبہ کا انسان کی اصلاح کے زمن میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اور فلسفہ اور حکمت دین کے اعتبار سے بھی اس لیے کہ اہل کتاب کو اسی معاملے میں ٹھوکر لگی حضرت آدم کی اس خطا کا تذکرہ تو موجود ہے بائبل میں لیکن توبہ کا ذکر نہیں ہے اور توبہ کی قبولیت کا تذکرہ نہیں ہے جب یہ چیز وہاں رہ گئی اور میں پھر ارز کروں گا یہ بعض حضرات کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی لیکن میں پھر دور دے کر ارز کر رہا ہوں کہ موجودہ بائبل تورات جو پانچ کتابیں ہیں فائیو بکس آف دی اول ٹیسٹیمنٹ جنہیں کہا جاتا ہے بکس آف موزیس حضرت موسیٰ کے صحف ابراہیم اوہ موسیٰ ایک تو تورات تھی لکھی ہوئی کہ جو پتھر کی تختیہ تھی ان پر لکھی ہوئی اصل تورات وہ ہے تورات کا جو اطلاق ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے البتہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اور وحی ہوتی رہی ہے تو تسلسل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وحی جاری رہتی ہے نبی کے ساتھ ایک رابطہ اللہ کا جو ہے برقرار رہتا ہے اس موضوع پر آج بار میں گفتگو بھی ہوگی علم کی حقیقت اور اقسام کے زمن میں تو وہ بکیہ جو حصہ ہے اس کا وہ بکس آف موزیس صحف موسیٰ قرآن مجید میں بھی صحف ابراہیم اوہ موسیٰ یہ صحیفے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور یہ پوری کی پوری تورات وہ تورات جو ہے اصل تختیوں پر جو لکھی ہوئی تھی وہ تو اب معدوم ہے دنیا میں کہیں نہیں ہیں ہو سکتا ہے کبھی کسی کھدائی میں کسی اور موقع پر وہ نکل آئے کہیں سے دستیاب ہو جائیں جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی کبھی نہ کبھی منظر عام پر آئے گی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ جو پتھر پر لکھی ہوئی تورات تھی جو عطا کی گئی تھی کوہ تور پر وہ بھی مل جائے لیکن اصل میں وہ جو پانچ کتابیں ہیں مکس آف موزیس ان کو جو مرتب کیا گیا ہے دوبارہ تو اس میں یقینا کچھ اس سے رہ گئے کچھ میں تحریف ہو گئی علم انسانی اس کے اندر داخل ہوا جو اس زمانے کی معلومات تھی اسی کے حوالے سے لوگوں نے جو کچھ ان کے ذہن اور فہم کے اندر تھا اسے مرتب کر دیا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سے چیزیں امیٹ ہو گئیں بہت سے چیزیں غنت شامل ہو گئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے ممکن نہیں ہے کہ تورات میں اس کا تذکرہ نہ ہو ان صحف میں حضرت آدم اور حضرت ہوا کی اس توبہ کا ذکر نہ ہو اور قبولیت توبہ کا وہاں تذکرہ نہ ہو لیکن ایک چیز رہ گئی لیکن اس کے رہنے سے ان کے فلسفہ دین میں اتنا بڑا خلا پیدا ہوا ہے کہ عیسائیوں کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے جدہ امجد حضرت آدم اور ان کی جو جدہ محترمہ ہیں حضرت ہوا دونوں کی خطہ دونوں کا گناہ اب نسل آدم میں جو بچہ اور بچی پیدا ہو رہی ہے وہ اپنے اس جدہ امجد اور اپنی امہ ہوا کے اس گناہ کی پورٹلی لے کر دنیا میں آ رہا ہے ارجنل سن اس کے اثرات ہیں انسان میں اب اسی پر آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایک ردے پر دوسرا ردہ دوسرے پر تیسرا ردہ خشتے اول چونہد میمار کج تاثرہی امیرہ دیوار کج اسی پر پھر ضرورت پیش آئی اور محسوس ہوئی کہ کوئی کفارے کی شکل ہونی چاہیے وہ کفارے کا عقیدہ در حقیقت نتیجہ ہے اس ارجنل سن کے برقرار رہنے کے تصور کا اللہ تعالی نے پھر اپنے سلمی بیٹے کو اور اکروتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اسے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کا بکرہ بنا کر اور سولی پر چڑھا دیا کہ جو اس کو مان لے لہذا جو مان لے مسیح کو ادا کر چکے اور اس طریقے سے اس اوریجنل گناہ سے انسان کو نجات ملتی ہے تو اس عدیق عقیدے کے تحت ملتی ہے یہ سارا تصور جو ہے بنائے فاسد علالفاسد غلط بات پر غلط بات کے ندے رچڑتے چلے گئے قرآن نے اسی لیے اور یہ موضوع ایسا ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا اگرچہ بار بار آیا ہے قرآن مجید میں لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی اس کو یہاں پر بہت ہی بلکل آغاز میں چونکہ یہ قرآن مجید کا مصف کا ابتدائی حصہ ہے یہ چار رکو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے لیے بھی تمہید کا درجہ رکھتے ہیں پورے قرآن حکیم کے لیے بھی تعویل خاص کو سامنے رکھیے تو سورہ بقرہ کی تمہید ہے تعویل عام کو سامنے رکھیے تو پورے قرآن حکیم کی تمہید ہے اس میں اس سراحت کے ساتھ خطا ضرور ہوئی غلطی ضرور ہوئی یہی انہیں بتانا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ازلی ہے یہی تمہاری ذریعت کا اور تمہاری نسل کا دشمن ابدی ہے اور یہ ورغلائے گا اور یہ ترہ ترہ کے سبز باغ دکھائے گا اور تمہیں راہ حق سے منحرف کرنے کی کوشش کرے گا اس کا ایک مظاہرہ ہو گیا ہے پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہو گئی ہے یہ تو اللہ کی حکمت میں تھا کہ کرا دیا جائے لیکن یہ کہ اب اس گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہا کہ جو نسلن بعدہ نسلن جاری ہو اور ہر بچہ جو ہے اس گناہ کا کوئی اثر لیے ہوئے دنیا میں آ رہا ہو بلکہ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فرمایا وہ تو یہ ہے کہ کلو مولودین یولدو علی الفطرہ فابواہو یحویدانہی او یمجسانہی او ینصرانہی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچہ نسل آدم کا فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے کلین سلیٹ لے کر آتا ہے بلکہ کلین بھی نہیں کہنا چاہیے اس فطرت کے اندر خیر وضیت شدہ موجود ہے اس کے اندر نیکی کا رجحان موجود ہے اس میں نیکی اور وضی کا انتیاز موجود ہے لیکن اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کلین سلیٹ اس اعتبار سے کہ کوئی اپنے جدہ امجد کے گناہ کے کوئی اثرات لیے ہوئے دنیا میں نہیں آتا بعد میں اگر والدین یہودی ہیں اسے یہودی بنا دیتے ہیں بعد میں اگر اس کے والدین عیسائی ہیں اسے عیسائی بنا دیتے ہیں اگر وہ مجوسی ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں لیکن ہر بچہ فطرت اسلام لے کر دنیا میں آتا ہے جو میں نے ارز کیا کہ انفراضی اصلاح میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے اگر اسے یہ محسوس ہو کہ اب میں خواہ کچھ بھی کر لوں جو میں کما چکا گناہ وہ تو کما چکا اس کے تو امبار ہیں اب تلافی کا کوئی امکان نہیں ہے تو اصلاح کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوگا قرآن مجید راستہ کھولتا ہے لوگو آؤ حجوع کرو احادیث میں یہاں تک آیا ہے کوہ اہد جتنے بھی اگر تمہارے گناہ ہیں تو فکر نہ کرو بازا بازا آنہرچ ہستی بازا گر کافر و گبر و بد پرستی بازا این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست سن مار اگر توبہ شکستی بازا دروازہ کھلا ہے توبہ کا حدیث میں آتا ہے معلم یغرغر جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو جب تک بھی انسان کی زندگی ہے اور زندگی کی امید برقرار ہے توبہ کا دروازہ کھلا اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کتنے گناہ کی ہیں کتنے ہی امبار ہوں گناہوں کے اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے ارز کیا اگر صدبار اگر توبہ شکستی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں قوت ارادی ان کی کمزور ہوتی ہے ایک گناہ کو ترک کرنا چاہتے ہیں اس میں مصمم کر لیا ہے پختہ وادہ کر لیا اب نہیں کروں گا خلوص کے ساتھ کیا ہے اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں کوئی فریم نہیں لیکن پھر کمزوری ہے پھر وہ جو قوت ارادی کا ضعف ہے اس کی وجہ سے پھر کہیں ملویس ہو جاتا ہے پھر توبہ کرے گرتا رہے اٹھتا رہے لیکن یہ کہ کہیں وہی اس پر جہاں وہ گر گیا ہے دیرہ جمع کرنا لیٹ جائے وہی پر نہ بیٹھ رہے گرتا پڑتا اگر چلتا رہتا ہے ساری عمر آخری وقت تک اگر یہ بات رہتی ہے تب بھی توبہ کی جو ہے وہ صحت جو ہے قائم رہے گی یہ نہیں ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے ہاں جب بہت کے آثار شروع ہو گئے زندگی کی امید نہ رہی اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے یہ ہے انسان کی انفرادی اصلاح کے لیے بھی اس کی اہمیت اور اس کو اس درجے ہمارے ہاں طرف و حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیح دی ہے اور بڑی ایسی کہ جس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اور تعقید کا کوئی اسلوب انسان کے پاس ممکن نہیں کہ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے وہ بات تو بہت ہی سمجھیا کہ ابتدائی ہے کہ تائب من الزمب کمن لا زمبالہ جس نے کیوں گناہ سے توبہ کر لی اس نے کیوں گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہیں وہ تو اس شخص کے معنی تھے وہ تو بالکل دھل جاتی ہے سلیٹ صاف ہو جاتی ہے دوبارہ اگر وہ توبہ صحیح ہو لیکن یہ کہ اس درجے اس کی عظمت بیان کی گئی کہ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو کہ جو تنہا کہیں سفر کر رہا تھا کسی سہرہ میں بس ایک موٹنی ہے جس پر وہ سفر کر رہا ہے اسی پر اس کا راشن بھی تھا پانی بھی تھا تھوڑی دیر کے لیے کہیں وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے ساتھ کہیں وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اونگ آ گئی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے اب ظاہر بات ہے کہ زندگی کے سارے اسباب تو اس اونٹنی پر ہے پانی اس پر ہے راشن اس کا اس پر ہے وہ دیوانہ وار ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے دائیں بائیں شمالا جنوبا ہر طرف جا کر دیکھتا ہے اونٹنی کا کوئی سراو نہیں لہذا عرب کے وہ خاص حالات جو ہیں سہرائی ان کا تصور کیجئے اب وہ شخص بالکل مایوس ہو کر اور یہ مایوس ہو جانا اونٹنی سے مایوس ہونا نہیں یہ زندگی سے مایوس ہونا ہے وہ گویا کہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہے اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی کھڑی ہے تو اب اس پر شادی مرگ کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اتنی خوشی کہ وہ اپنے آپ کو سمحال نہیں پاتا زبان لڑکھڑاتی ہے وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں کہہ یہ بیٹھتا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں یہ جو اس کے کیفیت جو ہے حضور نے بیان کی جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی ہے جو ہر اعتبار سے مایوس ہو چکا تھا اس نے دیکھا کہ اونٹنی تو ہے موجود ہے اونٹنی ہی خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے صرف اسی پر اقتفاق کیجئے ورنہ وقت زیادہ گدر جائے گا تو یہ فلسفہ دین کے اعتبار سے بھی بہت اہم حصہ ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ چوتھا رکو فلسفہ دین کے تمام جو محکمات ہیں اس کی جو بنیادیں ہیں ان سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں تو توبہ کا مقام اور توبہ کی حقیقت اگرچہ اس کی شرائط کا معاملہ لیدہ ہے کہ توبہ صحیح کونسی ہوتی ہے اس کے لوازم کیا ہیں اس کو میں یہاں اس وقت بیان نہیں کر سکتا اب دیکھئے تابہ علیہ آ گیا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبو اللہ کی طرف رجوع کرو پلٹو توبہ کرو اس کی جناب میں توبہ کرو دیکھیں جب اللہ نے اس لیے کہ تابہ یا توبوں کے معنی تو ہے پلٹنا ظاہر بات ہے دو طرفہ ایک تعلق ہے بندے کا اور رب کا بائی لیٹرل ریلیشنشپ جس کو آپ کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اگر آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا انت انصر اللہ یا انصر کو اگر تم اللہ سے مو پھیر لوگے اللہ بھی تم سے اپنی انایتیں پھیر لے گا اللہ بھی اپنا مو پھیر لے گا لیکن تم اگر پھر اللہ کے طرف رجوع کرو گے اللہ بھی رجوع کرے گا اللہ بھی اپنی تمام انعائتوں کے ساتھ تمہاری طرح مترجع ہو جائے اصل معاملہ توجہ کا ہے آپ نے جب معصیت کی روش اختیار کی تو گویا کہ اپنا رخ پھیر لیا اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنے رخ کو دنیا کی طرف خواہشات کی طرف لذات کی طرف مال و دولت کی طرف جس چھے کی طرف بھی کر لیا کر لیا لیکن یہ کہ اگر آپ پلٹے آپ نے رجوع کیا اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئے اللہ بھی اپنی تمام انعائتوں اور شفقتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا یہ ہے توبہ لیکن یہاں بندے کی طرف سے تابع علیہ اور اللہ کی طرف سے تابع علیہ فتابع علیہ انہو ہوت تواب الرحیم اب یہ تواب جو ہے مبالغے کا سیغہ ہے فعال کی ودن پر اور یہ دونوں طرف آئے گا اللہ بھی تواب ہے اور بندے بھی تواب ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا کلو بنی آدم خطعون وخیر الخطعین التوابون تمام بنو آدم جو ہے آدم کی پوری نسل خطاکار ہے گناہکار ہے غلطی ہو جاتی ہے نسیان اور خطع جو ہے یہ تو انسان کی سرشت میں ہے الانسان مرکبن عن الخطع والنسیان اس اعتبار سے گھبراو نہیں خطاگر ہو جائے لیکن اصل میں خیر الخطعین التوابون توابون بہت توبہ کرنے والے رجوع کرنے والے پلٹنے والے اللہ کی طرف ندامت کے احساس کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لینے والے بس یہ انسانوں میں سے اچھے لوگ ہیں تو تواب کا لفظ اللہ کے لئے بھی ہے بندوں کے لئے بھی ہے قُلْ لَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِعًا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فرما دیا پہلے بھی بات کہی تھی لیکن اس میں اس بات کا امکان تھا کہ یہ جنت سے نکالا جانا گویا کہ سزا کے طور پر ہے اب جو اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے تو اس امکان کو رفع کر دیا گیا یہ بھی فلسفہ اور حکمت دین کا ایک اہم موضوع ہوا یہ نہ سمجھئے کہ حضرت آدم اس جنت سے اس لئے نکلے کہ انہوں نے معاصیت کا اتقاب کیا یا نافرمانی کی وہ تو ایک آزمائشی ایک تربیتی دور تھا جو میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں بلکہ یہ کہ وہ جنت الخلد اس میں تو داخلہ ہو جائے گا تو نکلنے کا سوال نہیں یہ تو اصل میں ایک اور صرف ایک عارضی سا ایک قیام کسی جگہ تھا وہ جنت آسمانی ہو وہ جنت زمینی ہو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن اصل مقصود یہ تھا کہ ایک بات کا ان کے سامنے ایک تجربہ انہیں کرا دیا جائے کہ تمہارا یہ دشمن ہے اور اس طور سے یہ ورگل آتا ہے اس کے لئے وہاں تو وہاں سے نکالا جانا تو تھا ہی اس لئے کہ اصل میں تخلیق ہوئی ہے خلافت عرضی کے لئے جاؤ اب سبھالو اپنی اس جو بھی خلافت ہے اس کی ذمہ داریوں کو اور چونکہ اس میں اشتباع تھا کہ یہ اس گناہ کی پاداش میں مہا سے نکالے گئے ہیں لہذا اب گناہ کی قطع ازالہ ہو گیا توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو گیا فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ اب وہ اصل ہے موضوع احبتو منہا جمعہ اترو یہاں سے اترو کبھی میں دونوں مفہوم بیان کر چکا ہوں اگر یہ آسمان میں کہیں کسی جگہ یہ واقعات ہوئے ہیں تو پھر اترنا عثمانی میں ہوگا زمین پر اترنا نازل ہونا اور اگر زمین ہی پر کسی اونچے بلند مقام پر ہے جیسے کہ جو موجودہ بائبل ہے اس کے مرتبین ہی کہ میں کہوں گا کہ یہ سراحت کے ساتھ ان کی رائے ہیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں تو اس اعتبار سے سیٹل ہونا سیٹل ڈاؤن سم ویئر جاؤ اترو زمین پر بلند نیچے اور کہیں جا کر آباد ہو جاؤ تیبتو منہا جمعہ فا اما یاتینکم منی ہودن تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت اب یہ ہے علم کا دوسرا شعبہ ایک علم کا شعبہ وہ ہے جو اس رکوع کے شروع میں آیا علم الاسماء اللہ مہادم الاسماء کل لہ یہ علم کی بلکل دوسری شاخ ہے ان دونوں کو جداغانہ طور پر آئیڈنٹیفائی کرنا ضروری ہے اس پر مجھے آج کچھ تفصیل سے بھی ارز کرنا ہے تو میں اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں یہ ہے وہ علم وحی علم ہدایت فمن طبعہ ہدایہ تو جس کسی نے بھی پیروی کی میری ہدایت کی یہاں پہ لفظ ایمان نہیں آرہا لفظ عمل صالح نہیں آرہا بلکہ ان دونوں کو ایک ہی شئے سے تعبیر کیا گیا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو حقائق اس میں بیان ہوئے ہیں وہ حقائق ایمانی ان کی تصدیق ہوگی یہ ایمان ہے اور جو بھی احکام ہیں عوامر و نواہی ہیں اگر ان کی پیروی کریں گے یہ عمل صالح ہے فمن طبعہ ہدایہ فلا خوف علیہم ولہم یحسرون تو ان پر اب یہ علا کا جو لفظے اس کو یہاں پہ نوٹ کیجئے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دو چار ہوں گے یہ دو الفاظ بہت اہم ہیں اگرچہ یہاں پر لفظے ایمان نہیں آیا جو استلاح ہے ہمارے دین کی لیکن ایمان کا جو اصل حاصل ہے ایمان کا جو لبے لباب ہے وہ بیان ہوگئے اس لیے کہ ایمان ہی کی میراج وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مرتبہ ولایت یا مرتبہ احسان جس کا کہ قرآن مجید میں بار بار تذکرہ آتا ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دو چار ہوں گے یہ وہ ایمان کا اصل حاصل ہے وہ اتمنان قلبی امن اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اس سال کے آغاز میں بلکہ اب تو گدشتہ سال کہنا چاہیے سال بدل گیا ہے جو محاضرات ہوئے تھے حقیقت ایمان کے موضوع پر تو ایمان امن سے بنا ہے اور ایمان کا اصل حاصل امن داخلی سکون اتمنان ذہنی اتمنان قلبی اتمنان یہ در حقیقت اصل نتیجہ ہے ایمان کا اگر وہ حقیقی ایمان ہے واقعی ایمان ہے وہ محض عقیدہ نہ ہو وہ ڈاغما نہ ہو وہ صرف زبان ہی پر نہ ہو نوک زبان ہی پر نہ ہو بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو تو اس کا یہ لا محالہ اور منطقی نتیجہ ہے لوجیکل ریزلٹ ہے کہ انسان خوف اور حضن دونوں سے نجات پا جاتا ہے اور یہ استعلاق قرآن مجید میں بلکل اسی ترکیب کے ساتھ متعدد مرتبہ وارد ہوئی ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اور یہ مراد کیا ہے وہ داخلی سکون اور اتمنان حاصل ہو جائے گا ذہنی بھی قلبی بھی جو اتباع کریں گے میری ہدایت کا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا یہاں میں توجہ دلاؤں گا دو الفاظ یہ بار بار آتے ہیں کفر اور تقسیب یہ در حقیقت ایک ہی پروسس کے دو درجے ہیں کفر کا چونکہ لغوی مفہوم ہے کسی شے کو دبا دینا چھپا دینا یہ اس ایمان کی جو گواہی فطرت انسانی کے اندر موجود ہے خاص طور پر جب کوئی دعی الالیمان کوئی نبی کوئی رسول ہوتے تھے جو ایمان کی دعوت دیتے تھے آج کسی نبی کسی رسول کے پیروہ ہوں گے جو ایمان کی دعوت لے کر کھڑے ہوں گے تو جب ایمان کی دعوت دی جائے قلب کے اندر سے گواہی ابرے کہ بات صحیح ہے یہ بات مبلی بر حقیقت معلوم ہوتی ہے بات درست ہے لیکن انسان کسی تعصب کی وجہ سے ہر درمی کی وجہ سے کسی تکبر کی وجہ سے کسی حسد اور مغز کی وجہ سے اس کو اگر چھپاتا ہے اس کی توسیق نہیں کرتا اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کی تصدیق نہیں کرتا اس لیے کہ ایمان جب با یا لام کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تصدیق تصدیق بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی دیفنیشن ہے ہر اس چیز کی تصدیق جو لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ایک شخص تصدیق نہیں کرتا اور اپنی باطنی اس شہادت کو دباتا ہے چھپاتا ہے جیسے اگر انسان کی فترت صحیح ہے اور ابھی اگر پرورٹ نہیں ہوئی اس درجے کہ انسان باطنی طور پر مر چکا ہو تو یقینا شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کیا جذبہ تشکر قلب کی گہرائیوں سے ابرے گا لیکن کسی وجہ سے آپ اسے دبا دیتے ہیں زبان سے آپ شکری آدھا کرنے کو تیار نہیں ہیں تو یہ ہے کفر اسی لیے کفران نعمت کفر جو ہے شکر کے مقابلے میں آتا ہے اور اسی طریقے سے ایمان کی دعوت کے رد عمل میں جو اس کی تصدیق اور توسیق قلب کی گہرائیوں سے ابرے اسے دبا دینا اس کا اظہار نہ کرنا اسے تسلیم نہ کرنا اپنی زبان سے یہ کفر ہے اس سے آگے بڑھ کر ہے تقزیب اب یہ گویا کہ دھٹائی کی انتہا ہے کہ اب جو بھی دعوت دے رہا ہے جو کہ نبی ہوتے تھے رسول ہوتے تھے ان کو جھٹلانا تم غلط کہہ رہے ہو تم پر کوئی اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا تم ہرگز رسول نہیں ہو تم ہرگز نبی نہیں ہو یہ جب بات کہی جاتی ہے تو یہ جھٹلانا گویا کہ یہ تکمیلی درجہ ہے اس جرم کا جس کا آغاز ہے کفر کفر کے معنی دبا دینا چھپا دینا اور تقزیب کے معنی جھٹلانا برملا پوری دھٹائی سے کہنا کہ یہ بات غلط ہے تو یہاں دونوں الفاظ جمع کر دیئے گئے والنزین کفروا وکذبوا بے آیاتنا اولائکا صحاب النارہم فیہا خالدور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے جو تک کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو یہاں لفظ آیت جو ہے اگرچہ بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے لیکن یہاں چونکہ آ رہا ہے تو پھر روڈ کر لیجے کہ اس کا تعلق اسی سے ہے کہ جیسے کسی شے کی نشانی کو دیکھ کر وہ شے یاد آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والا یہ کلام یہ وحی یہ در حقیقت فطرت انسانی کے اندر جو مزمر گواہی ہے اسے اجاگر کرتا ہے اس اعتبار سے نشانی ہے جیسے کسی بھی شے کی نشانی سے اس شے کی یاد آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے اسی طرح اس کلام ربانی سے اس وحی کے ذریعے سے جو کچھ نازل ہوتا رہا ہے اور جو یہ آخری وحی ہے قرآن پاک اس کی جو یہ جملے ہیں یا ٹکڑے ہیں یا فقرے ہیں جو بھی انہیں کہیں اس لئے کہ آیت کا لفظ جو ہے جیسا کہ میں غداعت کر چکا ہوں وہ تو ضروری نہیں ہے کہ جملہ مکمل ہو تبھی اسے آیت کہا جائے ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر آیت ہے چاہے وہ مرکب ناقصہ کہلائے نحوی اعتبار سے جار و مجرور مرکب ناقص لیکن یہ کہ آیت ہے تو یہ آیات اصل میں فطرت انسانی کے مزمر حقائق کو اجاگر کرتی ہے اس اعتبار سے ان کو نشانی کہا گیا یہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانیاں ہیں اور نبی کے صداقت کی نشانیاں ہیں کہ اس سے قلب جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ درست ہے اور صحیح ہے اور وہ اپنی برحقیقت ہے تو یہ چند باتیں تو مجھے عرض کرنی تھی کہ جو چوتھے رکوع کے آخری حصے میں سے چونکہ ہمیں تیزی کے ساتھ گزرنا پڑا تھا تو بعض چیزیں جن کی وضاحت ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پائی اور اب میں آ رہا ہوں آج کے موضوع کی طرف چونکہ سورہ بقرہ کے اس چوتھے رکوع کے ابتدا میں اور پھر اختتام پر علم کی دو قسموں کا ذکر ہوا ہے دوسرا لو دوسرا اس کے حوالے سے علم کی حقیقت و ماہیت اور علم کے اقسام اور اس سے بھی پہلے علم کی فضیلت میں اس کے بارے میں کچھ باتیں ارز کروں گا پہلے یہاں بے عارف وہ جو احادیث کا سلسلہ ہے وہ لے لو تمہیدن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انسانی شخصیت مجموعہ ہے دو چیزوں کا علم اور عمل علم میں اس کا فکر اس کی سوچ اس کے نظریات اس کے عقائد ان تمام کو جمع کر لیجئے اور عمل اور ان دونوں کے مابین ظاہر بات ہے کہ بڑا کہرہ منطقی ربط ہوتا ہے جو انسان کی سوچ ہوتی اسی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے عمل کے زمن میں اصل ضرورت جو پیش آتی ہے وہ عدل اور اعتدال اور توازن کی ہمارے ہاں دین میں ایک طرف تو انفرادی جو اس کی تعلیمات ہیں اس میں اب اس دور انہتات میں اعتدال اور توازن برقرار نہیں رہا اور نمبر دو یہ کہ اس جو اجتماعی جو تعلیمات ہیں انفرادی تعلیمات ان میں تو عدل اور اعتدال نہیں جو اجتماعی احکام ہے دین کے ان کے زمن میں نظام عدل اجتماعی اور اس کی اہمیت اور اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہود کرنے کی فرضیت ذہن سے نکل گئی ہے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے عمل میں زیادہ تر ایمفسس صرف عبادات پر ہے جہاں خیر نیکی بھلائی جس کے جذبات ذرا سے بھی کسی شخص کے اندر پیدا ہوں گے معلوم یہ ہوگا کہ چونکہ جو تصورات جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہی ہیں کہ گویا کہ نیکی کا مذہر اول بھی اور مذہر تام بھی اور مذہر آخر بھی عبادات ہیں ان میں اور گہرائی ہو گئی ان میں اور انہماک ہو گیا ان میں اور شوق اور شغف کے اندر اضافہ ہو گیا نیکی خیر بھلائی کا جذبہ جب بھی ابرتا ہے اس کی عملی جو شکل ہے وہ یہی نکلتی اور چونکہ طویل عرصے سے وہ نظام عدل اجتماعی تو سامنے رہا ہی نہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تسلسل رہا ہے چاہے وہ بادشاہت کا زمانہ آیا ملوکیت کا زمانہ آیا ظلم و بربریت کا زمانہ آیا غلامی کا زمانہ آیا چاہے انگریز کا دور آیا بہرحال نماز کا تسلسل تو برقرار رہا روزے پر تو کسی نے پابندی نہیں لگائی زکاة کا معاملہ بھی بہرحال کسی نے بین نہیں کیا کہ زکاة ادامت کرو کچھ وقفیں ہوتے رہے ہیں جن میں حج کا تسلسل برقرار نہیں رہ سکا بدامنی کی وجہ سے ورنہ یہ کہ وہ بھی ایک عمل ہے جو جاری ہے اس اعتبار سے جو شہ تو سامنے ہوتی ہے تجربے میں آتی رہتی ہے وہ تو مستاظر بھی رہتی ہے دین کا یہ پہلو تو سامنے ہے لیکن دین کے وہ حصے جو نگاہوں سے اوجل آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز ذہنوں سے بھی اوجل ہو گئی اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بھی باقی نہیں رہی انفرادی معاملات میں مثلا جو عدل اور اعتدال اور توادن کا معاملہ ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر توادن ہونا چاہیے آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ لوگ ہمارے جو نماز روزے سے یوں سمجھئے کہ ایک طرح آزاد ہیں لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں تو وہ ان کی ساری گفتو ہوگی حقوق العباد پر ادا کرتے ہو یا نہ کرتے ہو لیکن ان کی گفتگو کا پورا محور ہوگا دین کی اصل حقیقت تو ہے حقوق العباد حالانکہ وہ اپنی جگہ پر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ بعض اگرات تو اس کا یہ اب یہ مقولہ ہے یا حدیث نبلی ہے حدیث نبلی کی حصے سے پیش کرتے ہیں میں اس کی سنت کے اعتباس سے گفتگو نہیں کر سکتا الدین و المعاملہ دین کی اصل حقیقت جیسے حضور نے فرمایا الدین و النصیحہ دین کی روح ہے خیر خواہی ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا وفاداری کرنا اسی طرح الدین و المعاملہ معاملہ ہے اصل دین پتا چلتا انسان دیندار ہے یا نہیں اگر وہ معاملے کا کھرا ہے بات جو ہے جو بھی انسانوں کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے وہ اگر صحیح ہے تو حقیقت دین اس کے اندر موجود ہے اگر وہاں وہ کھوٹا ثابت ہو رہا ہے دھوکے بات ثابت ہو رہا ہے تو نمازوں کے اور روزوں کے ڈھیر جو ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں گے لیکن حقیقت دین اس میں نہیں ہوگی بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ عبادات کے سوا دین کے کسی اور حصے سے گویا کہ واقف ہی نہیں رہے اس کی کوئی اہمیت سرے سے ان کے ہاں نہیں تو عدم توازن آپ کو اس معاملے میں لوگوں کے اندر ملے گا اور اسی اصل میں جو دین کا یہ حصہ ہے حقوق و لباد کا اس میں بھی ایک پہلو تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر آپ اپنے والدین کا حق ادا کر رہے ہوں بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا لحاظ رکھے شوہر اپنے بیوی کے حقوق کا لحاظ رکھے اولاد کے حقوق ہے پڑوسیوں کے حقوق ہے تمام جو ہے مستاجر ہے اور عجیر ہے ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہے ان تمام حقوق کا لحاظ رکھنا لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ حقوق و لباد میں وہ پورا نظام قائم کر دینا جس سے کہ عدل اجتماعی وجود میں آ جائے اس کی جد و جہود اس کے لیے محنت اس کے لیے بھاگ دور عصار قربانی انقلابی ایک جد و جہود کے نتیجے ہی میں وہ نظام برپا ہو سکتا ہے اس کے بغیر تو نہیں تو ایک تو یہ کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن سے تقریباً خارج ہو چکی سارا ایمفسس جو ہے وہ عبادات پر ہے زہد پر ہے ریاضت پر ہے وہ جو کہیں فرشتوں کا قول بھی جو آیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بھی در حقیقت اسی کی عظمت رہ گئی ہے وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدْدِسُ لَكَ یہ کام تو فرشتوں کا تھا وہ اس میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا بھی یہی تھا کہ اس اعتبار سے کہیں اگر ہمارے سے کوتاہی ہو رہی ہو تو ہم حاضر ہیں اس کی بھی تلافی کے لیے معلوم یہ ہوا کہ اس تصویح و تقدیس اس کی تو کوئی کم ہی نہیں تھی اس کے اعتبار سے انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے تو میں یہ قول آپ کو سنا چکا ہوں مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا قول کہ آدم کی خلافت کی بنیاد علم اور فہم اور تفقہ ہے زہد اور عبادت نہیں ہے زہد اور عبادت جو ہے وہ تو فرشتوں کے اندر بتمام و کمال موجود تھا نَحْنَوْ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ البتہ یہ جو ہے آدم کی جو خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوں میں تو اس کی اصل بنیاد کیا علم اور فہم أَلَّمْ آدَمَ الْأَصْوَحَاكُ اللَّهَ تو معلوم یہ ہوا کہ خلافت کی اصل بنیاد اور فضیلت انسانی کی اصل بنیاد علم ہے عبادت نہیں ہے عبادت یقیناً انسان کا مقصد تخلیق ہے یقیناً اس کا مقام یہی ہے کہ اللہ کے سامنے سرِ تسلیم قم کیے رکھے اور وہ عبادت بھی صرف ان عبادات تک محدود ہو کر نہ رہ جائے صرف ان مراسی میں عبودیت تک محدود ہو کر نہ رہ جائے صرف ریچولز تک نہ رہ جائے رائٹس اور ریچولز بلکہ وہ پوری زندگی میں ہو لیکن اصل فضیلت جو ہے آدم کی در حقیقت و علم کی بنیاد پر ہے تو آج میں یہ حدیثیں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ حضرات یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں تو بار بار جو آتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ بنیاد ہی اس پر ہے اس رکوع کے اندر خلافت آدم کی اساس علم اور قرآن مجید بار بار کہتا ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں لیکن یہ کہ چونکہ ہمارے ہاں وہ عبادات کے ساتھ شغف اور اس میں ریاضتیں پھر اس میں فرض عبادات پھر نفلی عبادات پھر اس میں زور اور وہ جو شیطان کا ایک یوں سمجھ یہ جہل ہے کہ اسی میں مست رکھو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختتر کر دو مزاج خان قاہی میں اسے نیکی کا جذبہ بڑھے گا تو اس کا سارا کا سارا جو ہے زور اسی گوشے کے اندر جو ہے صرف ہو جائے گا دوسرے میدان میں آ کر باطل سے ٹکرانے اور اس کے لبازم خپانا اور خرچ کرنا یہ شعبہ اس کے نگاہ سے اوجل رہے تو بہتر ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختتر کر دو مزاج خان قاہی میں اسے اب دیکھئے پہلی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مصند احمد میں بھی ہے جام ترمزی میں بھی ہے سنن ابی دعود میں بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے دارمی میں بھی ہے راوی ہے اس کے حضرت عبد دردہ رضی اللہ تعالی یہ فقراء صحابہ میں سے مرفوعاً ہے یہ حضور نے ارشاد فرمایا من صلق طریقاً یتنبو فیہ علماً صلق اللہ بہی طریقاً بہی من طرق الجنتیں جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے سفر کرتا ہے چلتا ہے جس میں کہ اس کا غرض اس کی غرض ہو اس کا مقصد ہو حصول علم تو اللہ تعالی اس کے ذریعے اس کے صدقے اس کے بدلے میں اس کے لئے جنت کے طریقوں میں سے ایک راستہ جو ہے طریق ایک راستہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ کھول دیتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُوا أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمُ فرشتے بھی اپنے بازو اپنے پر نیچے رکھ دیتے ہیں خوش ہو کر طالب علم کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں کہ دیدہو دل فرش راہ فرشتے اپنے بازو اور اپنے پر جو ہے بیچھاتے ہیں زمین میں ان لوگوں کی تعظیم کے لئے تقریم کے لئے عزاز کے لئے اپنی خوشنودی کے اظہار کے لئے جو طالب علم ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْدِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَا اور عالم کے لئے تو مغفرت استغفار کرتے رہتے ہیں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں سب وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں یہاں تک کہ سمندر کی تہر کے اندر جوف الماء پانی کے پیٹ میں جو مچھلیاں تہر رہی ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں صاحب علم کے لئے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِكَ فَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى صَائِرِ الْقَوَاكِبِ اب یہاں ہے اصل بات یہ ویلیوز کا تعیم کس شیع کی اہمیت ہے کس شیع کی فضیلت ہے ایک عبادت اور ایک ہے علم ایک طالب علم ہے ایک عابد و ظاہد ہے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ عبادت گزار پر اس کے مقابلے میں صاحب علم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے چودویں کی رات کی چودویں کی رات کے چاند کی فضیلت ہے بقیہ تمام ستاروں پر وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَصَتُ الْعَالِمِ عَلَىٰ اور یقیناً جو صاحب علم ہیں وہی تو وارث انبیاء کے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَمْ يُوَرِّسُ دِينَارًا وَلَا دِرْحَمًا اور جان لو کہ انبیاء نے وراثت نہیں چھوڑی درہم اور دینار کی صورت میں ان کی وراثت ہے وَرَصُو عِلْمًا انہوں نے تو علم چھوڑا ہے یہ ہے ان کی وراثت فَمَنْ أَخَدَهُ أَخَدَ بِحَزِّن وَعْفِرِن تو جس نے بھی وہ علم لیا حاصل کیا اصل وراثت جو ہے انہوں نے انبیاء کی وراثت سے حصہ پایا تو گویا کہ انہیں تو بڑی خوش نصیبی کا حصہ جو ہے انہیں مل گیا خوش نصیبی مل گئی یہ ہے در حقیقت عبادت کے مقابلے میں علم کی فضیلت اسی طرح حضرت ابو مامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمزی کی روایت ہے وہی بات جو ہے وہ کہ فضیلت یہ تقابل میں کر رہا ہوں علم اور عبادت عبادت گزاری اور حصول علم یا تعلیم علم تعلیم و تعلیم فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ اب اس سے زیادہ تو نسبت کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ سن لو مسلمانوں ایک عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنہ پر اب اگر ہم اس کو کن کو لے صحابہ کے لئے بھی تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ میں سے ادنہ صحابی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت ہوگی لیکن سمجھ لو کہ تم میں سے کسی ادنہ کی کے مقابلے میں جو فضیلت مجھے حاصل ہے وہی فضیلت ہے کہ جو عالم کو عابد پر حاصل ہے فضل العالمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلَى عَدْنَاكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ حَتَّا النَّمْلَةُ فِي جُجْرِهَا وَحَتَّ الْحُوتُ لَيُسَلُونَ عَلَى مُعَلِّمِ ناس الخیر اور سن لو اللہ تعالی بھی اور فرشتے بھی اور آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی یہاں تک کہ بلوں کے اندر جو چیوٹیاں ہیں وہ بھی اور جو پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی وہ تو دعا کرتی رہتی ہے اب یہاں وہ صلح یسلی کا لفظ آیا ہے ان آیتیں شفقتیں جیسے کہ آیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بھی تو اسی طریقے سے صلاح جو ہے جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شفقتیں اور رنایتیں نازل فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وہ لفظ یہاں آیا لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ جو شخص لوگوں کو خیر سکھا رہا ہو اس خیر کے لفظ پر پھر بعد میں گفتگو ہوگی کہ اس کیا جب اطلاع عام تو ہوگا لیکن تعلیم خیر ہے یا بھلا علم بھلائی کا علم دے رہا ہو اور اس میں چوٹی پر ہوگا قرآن مجید جو بھی کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں جن کی قدر و قیمت کا ان کے دلوں میں کوئی احساس ہے ان سب سے بڑتر قیمتش ہے یہ قرآن تو قرآن مجید کے علم کو عام کرنا اور لوگوں تک اس کی تلقیم کرنا اور اس کی تعلیم کو پہنچانا گویا کہ یہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی بھی اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا ہے فرشتے بھی ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں یہاں تک کہ چوٹیاں جو ہیں اپنے بلوں کے اندر اور سمندروں میں یا دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہیں سننے دارمی میں ہے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ حسن بصری سے مرسلن سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلہ نے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اشخاص کے بارے میں کہ ان میں سے کون افضل ہے کس کی قدر و قیمت اللہ کے نگاہ میں زیادہ ہے کانا فی بنی اسرائیل یہ دو اشخاص تھے بنی اسرائیل میں سے احدوہما کانا عالما ان میں سے ایک عالم تھا صاحب علم تھا اور اس کا طرز عمل کیا تھا یسلل مکتوبہ تھا سم یجلسو فیعلم الناس الخیر کہ وہ صرف فرض نمازیں ادا کرتا تھا پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا فرض اور پھر وہ بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لئے والآخر یسوم النہار و یقوم اللیلہ اور دوسرا وہ تھا کہ جو ہر روز روزہ رکھتا تھا اور ہر شب وہ بیدار رہتا تھا اور کھڑا رہتا تھا اللہ کی عبادت میں یعنی قائم اللیل بھی ہے سائم الدہر بھی ہے ہر روز اس کا روزہ ہے اور ہر شب وہ اس میں قیام کر رہا ہے یسوم النہار و یقوم اللیل ایوہما افضل اے نبی بتائیے ان میں سے افضل کون ہے اب جواب سنیے اور یہ معاملہ دیکھیں اس کی اہمیت کہ یہ سوال کیا گیا یہ بڑا بریادی سوال ہے سارا معاملہ ویلیوز کا ہے اگر اقدار غلط ہو جائیں اگر اس میں ایم بیلنس پیدا ہو جائے اگر غلط جو ہے جھکاؤ ہو جائے اور صحیح بات کی طرف جتنا زور ہونا چاہیے نہ رہے تو طرز عمل بدل جائے گا اور انفرادی طرز عمل کے بدلنے ہی سے پھر پورا فساد جو ہے اور عدم توازن جو ہے وہ پورے باشرے میں پورے نظام کے اندر انما ہو کر رہے گا اصل شئے ہے ہی عدل اور اعتدال اور سب سے مشکل کام یہی ہے انتہا پسند ہو جانا یک روخہ بن جانا یہ بہت آسان ہے اصل شئے کیا ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو جمع کر سکے پورے عدل اور توازن اور اعتدال کے ساتھ ولہو آخرہ سوال آپ سن چکے ہیں جو حضور سے کیا گیا اب جواب جو ہے پوری توجہ سے سنیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل حاضر عالم اللذی یسلل مکتوبتا سم یجلسو فیعلم الناس الخیر علی العابد علی العابد اللذی یسوم النہار ویسلل لیلہ فضل علی عدناکم وہی الفاظ جو سابقی قدیس میں آئے تھے لیکن یہاں تعین ہو گیا اور جواب میں بھی حضور نے وہ پوری تفصیل دہرا دی کہ اس عالم کی فضیلت جو صرف فرض نماز ادا کرتا ہو اور پھر بیٹھ جاتا ہو لوگوں کو خیر کی تعلیم اور تلقین کے لیے اس عابد کے مقابلے میں جو رات بھر کھڑا رہتا ہو اور روزانہ روزہ رکھتا ہو اس کی فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت ہے تم میں سے کسی عدنا پر تم میں سے جو کم ترین ہو سکتا ہے اب یہ تم کو اگر عام لیں گے تو مسلمانوں میں سے کم ترین اور اگر اسے خاص بھی کر دیں صحابہ اکرام کے لیے تو گویا کہ صحابہ میں سے جو بھی کم تر درجے کے ہیں اور جو کم ترین ہیں ادناکم ان پر جو فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہی ریشو پروپورشن ذہن میں رکھیے ان دو کاموں کے درمیان اس سے آپ کو اندادہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے دینی اور مذہبی طبقات کے اندر چاہے وہ مدرسے کا طبقہ ہو اور چاہے خانقہ کا حلقہ ہو ان دونوں میں یہ ویلیو کس طریقے سے بلکل تلپٹ ہو چکی ہے اس کی وہ اہمیت اس کی طرف وہ توجہ یہ احساس اور شعور جو ہے وہی در حقیقت ہمارا جو ہے نسٹرم ہو چکا ختم ہو چکا اسی کا نتیہ آیت پھر جو نکل رہا ہے اس کے بعد چند چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور یہ تو بہت مشہور بھی ہیں بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یہ لفظ خیر کو نوٹ کی جہاں دونوں حدیثوں میں آیا ہے تعلیم خیر اور میں نے جیسا کیرس کیا عام بھی رکھیے اسے بھلائی کی تلقین نیکی کی تلقین خیر کی تلقین لیکن یہ کہ سب سے بڑا خیر اور خیر مطلق وہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے یہاں لوگوں میں سے بہترین لوگوں ہیں خیرکم تم میں سے بہترین لوگوں ہیں من تعلم القرآن وعلمہ جو قرآن کا علم حاصل کریں اور پھر اس علم کو پھیلائیں دوسروں تک پہنچائیں تعلیم دیں قرآن کی اور اسی طرح بخاری کی حضرت عبداللہ ابن عبد بن عاثر روایت ہے بلغو انی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ اس پہ جو تعلیم قرآن اور تبلیغ قرآن کی جو اہمیت اور اس پر جو زور اور تعقید ہے اس کا اس سے اندازہ ہوگا چاہے ایک ہی آیت اکثر کے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک آیت سے مراد ایک ہی آیت ہے لیکن بعض ادرات کے نزدیک یہ ہے کہ ایک آیت نہیں بلکہ ایک جملہ مفیدہ یعنی ایک ایسا کہ جملہ مکمل ہو جائے چاہے وہ دو آیتوں سے مل کر جملہ بن رہا ہو لیکن بہرحال اس میں اصل میں یہ تو بحث ہو جائے گی ٹیکنیکل اصل بات کیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی تبلیغ یہ ہے اللہ کو کس قدر کس درجہ میں مطلوب ہے مسلمانوں سے کروانی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت اگلی آیت اگلی حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے متفقن علیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں جو لفظ آیا ہے یہ بہت قابل توجہ ہے تفقہ فہم ایک علم ہے علم میں زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ معلومات اس کی وسط ایک ہے تفقہ اس کا فہم گہرائی میں اس کی حکمت کو سمجھنا اس کی گہرائی میں اتر کر اس میں جو حکمتیں مزمر ہیں اس میں جو علم ہے جو معرفت ہے جو اصول اس کی اندر پنہاں ہیں ان کا فہم فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین وانما آنا قاسم واللہ یعطی اللہ تعالی یہاں بی لفظ خیر کو نوٹ کیجئے اللہ تعالی اپنے جس بندے کی حق میں خیر کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر لیتا ہے تفقہ ہمارے ہاں بعد میں فقہ کے نام سے دین کا ایک علم ہے وہ وہ اپنی جگہ پر اس کا اسم علم بن گیا ہے یعنی جزیات کا علم احکام کی تفصیلات کا علم وہ علم فقہ ہے اگرچہ اس میں بھی اصول فقہ جو ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہے اصول کس طرح استنباد کیا جائے گا قرآن اور سنت سے احکام کا لیکن یہاں اس بحث سے ہٹ کر تفقہ یعنی فہم ایک باطنی شعور اس کا اس کی حقیقت کا اس کی حکمت کا انسان سمجھے کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے تفقہ فی الدین اسی اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے جو دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الفاظ آتے ہیں اللہم فقہ ہو فی الدین وعلمہ التعویل اے اللہ اس اپنے اس نوجوان کو اپنے اس بندے کو دین کا فہم عطا فرما تفقہ عطا فرما سمجھ عطا فرما گہری بصیرت باطنی عطا فرما دینی حقائق تک اس کو رسائی حاصل عطا فرما اور اس کی پھر وضاحت گویا کہ ہے علم التعویل قرآن مجید کا جو تعویل کا علم ہے تفسیر کا علم وہ بھی اسے وعفر حصہ ہے وعفر عطا فرما ساتھویں حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انسانوں کی مثال مادنیات کسی ہے جیسے کہ سونے اور چاندی کی اورز ہوتی ہیں ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس کی اور ہے سونے کو صاف کریں گے اس کی اور کو اس کو کیا کہیں گے اردو میں دھات کا وہ جو یعنی جی جو بھی خام زمین سے نکلتا ہے اس کا لفظ کیا ہے صحیح وہ میرے جن میں نہیں آرہا انگریزی میں اسے اور کہتے ہیں اسے آپ صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی ہے تو چاندی کو آپ صاف کریں گے اگر وہ مادنیات چاندی کی ہے جو نکل رہی ہے زمین سے اسے صاف کریں گے چاندی بنے گی سونا تو نہیں بنے گا اس طریقے سے انسانوں کی بھی اللہ تعالی کے ہاں جو کچھ اس نے انسانوں کو بنایا ہے اس کی قسمیں ہیں کوئی بنیادی طور پر سونے کی حیثیت رکھنے والے ہیں کوئی بنیادی طور پر چاندی کی اہمیت رکھنے والے ہیں تو فرمایا جیسے کہ اللہ تعالی نے مادنیات کے اندر رکھا ہے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے اس کے اندر مختلف قسمیں ہیں اسی طرح انسانوں کی شخصیتوں میں بھی ہیں خیروکم فی الجاہلیت ہے خیاروہم فی الجاہلیت ہے خیاروہم فی اسلام جو اس وقت جبکہ جاہلیت کا دور تھا جو تم میں سے بہترین تھے وہی بعد میں جبکہ اسلام لے آئے وہی بہترین ہو گئی وہ سونا تھا جو ابھی صاف نہیں ہوا تھا جاہلیت کی گندگی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی ایمپیوریٹیز تھی صاف ہو گیا وہ ذرے خالص بن گیا سونا بن گیا دوسرا شخص چاندی تھا اس کے اندر بھی ایمپیوریٹیز تھی اسے صاف کیا گیا وہ چاندی بن گیا تو بہرحال سونا سونا رہے گا چاندی چاندی رہے گی لیکن غور طلب یہ ہے اس میں توجہ طلب جو پہلو ہے اِذَا فَقُّهُ جبکہ تفقہ حاصل کر لیں سمجھ حاصل کر لیں یہ سمجھ ہے اصل میں کہ جو بنیادی طور پر فرق واقع کر رہی ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا اس سے پہلے آیا اِذَا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے پھر اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ پھر مُتفقُّن عَلَيْهِ بُخَارِي اور مُسْبِب دونوں میں لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْنَتَيْن فِسْنَتَيْن دو چیزیں ہیں جن میں حسد ہو سکتا یہاں پہ حسد سے مراد در حقیقت رشق جسے ہم کہتے ہیں حسد وہ ناپسندیدہ نہیں بلکہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے لفظ حسد لایا گیا ہے لا حسدہ حسد جائز نہیں ہے إِلَّا فِسْنَتَيْن دو چیزوں کے سوا رَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ ایک تو وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو وافر کسرت کے ساتھ اور پھر اسے مسلط کر دیا ہو اسے خرچ کرنے پر دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہو لوگوں کو دے رہا ہو غربہ کو یتامہ کو بیواؤں کو دین کے لئے خیر کے کام کے لئے وَرَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ الْحِقْمَتَ اب یہاں نوٹ کیجئے وہاں تفقہ کا لفظ آیا یا حکمت کا لفظ آیا خیر کا لفظ آیا تھا اس سے پہلے تو خیر حکمت تفقہ تو وہ دوسرا شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہو دعنائی عطا فرمائی ہو فَهُوَ يَقْزِ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا تو اب اس کے اندر دونوں شرطیں وہ حکمت ہی کے تحت فیصلے بھی کرتا ہو اور حکمت ہی کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو عام کر رہا ہو انہیں تعلیم دے رہا ہو جیسے کہ چار مرتبہ قرآن مجید میں اصطلع آئی ہے تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ تعلیم حکمت مسلم شریف میں روایت ہے حضرت عبو غرہلہ سے رضی اللہ تعالی عنہ اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ سَلَاسٍ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اب جو کمانا تھا کمالیہ جو بھی کمائی کرنی تھی ہو چکی إِلَّا مِنْ سَلَاسٍ سوائے تین جہتوں کے تین چیزوں سے اس کے عمل کا سلسلہ اس کی نیکی کا اس کے لئے بھلائی کا اندراج اس کے حساب میں ہوتا رہے گا صدقت جاریت صدق جاریت کوئی خیر کا کام کیا تھا کوئی مدرسہ بنایا تھا کوئی کون کھدوایا تھا کوئی اور مسافروں کے لئے کوئی آرامگاہ بنائی تھی صدق جاریت میں تمام چیزیں آ جائیں گی یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو جو بھی علم ہے اس نے اس کو پھیلایا ہے اب جہاں تک اس کا سلسلہ پھیلے گا اس کے شاگر جہاں تک پہنچائیں گے پھر اس کے شاگر جہاں اور آگے پھیلائیں گے اور جہاں اس سے انتفاق کیا جا رہا ہو فائدہ اٹھایا جا رہا ہو اس سے بھی اس کے حساب میں اندراج ہوتا رہے گا یا پھر وہ اولاد صالح نیک جو اس کے لئے دعا کریں یہ تین کھاتے ہیں جو کھلے رہیں گے باقی اس کا اپنا جو عمل کا کھاتا تھا وہ ظاہر بات ہے کہ جب بہت واقع ہو گئی اس کا دفتر بند ہو گیا مسلم شریفی میں روایت ہے حضرت ابو حریرہی سے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا تو میں وہ بھی بیان کر دوں کہ کس درجے ہمارے علماء کے ذہنوں سے قرآن مجید کا جو خصوصی مقام ہے علم قرآن کا کس درجے وہ اوجل ہوا ہے اس کی ایک بڑی مثال میں نے سامنے آئے ایک بہت بڑے عالم دین اور وہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین ہیں ان کے سامنے ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے باقاعدہ مجھ سے جرہ کی کہ اس حدیث میں کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ علم ہے مجرد یہاں پر لفظ کتاب اللہ آیا ہے غور سے پڑھئے گا اس حدیث کو من صلق طریقا یلتمس فیہ علما صحل اللہ بہی طریقا للجنہ یہ تو بلکل وہی مضمون ہے جو پہلی حدیث میں بھی آ چکا ہے جس شخص نے کوئی راستہ اختیار کیا سفر اختیار کیا حصول علم کے لیے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتا ہے بلکل وہی بات جس نے کوئی سفر اختیار کیا علم کے حصول کے لیے صحل اللہ بہی طریقا للجنہ اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللَّهِ اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اور اس میں جو شرع ہے مشکات کی اس میں وضاحت کی گئی ہے مشکات شریف میں یہ روایت محدود ہے اور اس کی بڑی تفصیلی ایک شرع ہے بارے پاس محدود ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اکثر اہلِ علم کے نزدیک اس سے مراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہونے سے مراد لازمان مسجد نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا اللہ کی ہے یہ پوری زمین اللہ کی ہے جہاں بھی لوگ جمع ہو جائیں اس مقصد کے لیے اس پر اس حدیث میں جو مشارت آئی ہے اس کا انتباق اور اطلاق ہوگا لیکن یہاں لفظ آیا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللَّهِ نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو اور باہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہو سمجھ رہے ہو افعام و تفہیم ہو تدارس ایک دوسرے سے اس میں استفادہ کر رہے ہو مگر یہ کہ ان پر نازل ہوتی ہے سکینت وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اور رحمتِ خداولدی انہیں ڈھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَةِ اور فرشتے اس کے گھرہ ڈال لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں ملائکہ مقربین وہ ملائکہ جو سب سے اونچے درجے کے ملائکہ ہیں وہ خاص ایک محفل جو ہے جس کو امیر خسرو نے خاص طور پر اس کا ایک نقشہ کھیں چاہے یہ ایک شائرانہ تخیل ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ حسین تعبیر ممکن نہیں خدا خود میرے محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم محفل بود اندر لا مکان خسرو کوئی لا مکان کی محفل ہے جس کے میرے محفل تو اللہ تعالیٰ ہیں اور شم محفل محمد الرسول اللہ ہیں شرکا جو ہیں وہ ملائکہ مقربین ہیں تو اس محفل میں تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فِي مَنْ عِنْدَهُ جو اس کے پاس ہے ان کے پاس کہ میرا فلا بندہ میرے فلا بندے اس وقت سارے کام کات چھوڑ کر اپنے آرام کو تجھ کر میری کتاب کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کے لیے جمع مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ہے یتدار سونہ یہاں پر وہ مصر رہے کافی دیتا ہے یتدار سونہ العلم ہے وہاں وہ یہ تم قرآن مجید کی درس کی محفل کے اوپر اس کا انتباہ کر رہا ہے اور پھر میں نے جب کتاب کھول کر دکھائی تو وہ بھی حیران ہوئے کہ چاہ وجہ ہے کہ حدیث ہم نے بھی پڑھتے رہے ہیں سو مرتبہ اس مقام سے میں گزرا ہوں گا لیکن ذہن میں چونکہ قرآن مجید کی طرف ارتقاد توجہ اس درجے رہا نہیں اس لیے وہ علم کا ایک خانہ اپنے ذہن میں خانہ کھولا ہوا ہے اور وہی پر انسان اپنے ذہن ہی کو ریڈ کرتا ہوا نہیں کر جاتا ہے اس کی بہت بڑی مثال تھی جو میں نے سامنے آئی جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے ارس کیا ہے جو حدیث کہ جو ہمارے اس وقت کے مذہبی فکر کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہیں مشکار شریف کی اور مشکار شریف جو ہے وہ علم حدیث کا گویا کہ وہ تو پرائیمر ہے سب سے پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ دورہ حدیث جو ہے تکمیلی درجہ وہ تو بعد میں آئے گا لیکن موقع فالنالیج اس کو کہتے ہیں اس میں بھی مشکار شامل ہے اس کے بغیر تو گویا کہ کسی درجہ میں بھی تعلیم دین کا کوئی مرحلت ہے ہوتا ہی نہیں لیکن اس کے بھی الفاظ فرمایا کہ بڑے نامانوس الفاظ ہیں حالانکہ مشکار کی روایت اسی طرح کا واقعہ یہ جو میں ذہن میں آ گیا مجتمع قوم فی بیت من میوت اللہ یتنونہ کتاب اللہ ہے ویتدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمت وحفتهم الملائکت وذکرهم اللہ فی من اندہم اب یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ یعلم الخیر اس کی بھی گویا کہ شرح اس حدیث کی روشنی میں کی جائے گی خیر کا سکھانا حکمت کی تعلیم لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا یہ سب گویا کہ تفقہ دین میں اس کے لیے سر فیرست ہوگا یہ یتلونہ کتاب اللہ ہے یتلونہ کتاب اللہ ہے ویتدارسونہ بینہم اب دو حدیثیں اور ہیں چھوٹی چھوٹی جن میں سے ایک میں تو بہت بڑی بشارت بھی ہے اور اس کے اندر مزمر ایک تنبیح بھی ہے اور دوسری جو ہے وہ خالص تنبیح والی اور انذار والی حدیث ہے دارمی نے اور تبرانی نے اور خطیب نے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے یہ بھی مرسل ہے یعنی یہ کہ کوئی تابعی اگر براہ راشت حضور کی طرف کسی قول کو منصوب کرتا ہے درمیان میں صحابی کا نام نہیں لیتا اس کو کہتے ہیں حدیث مرسل تو یہ حضرت حسن سے مرسلن روایت ہے جس شخص کو موت آئی سال میں کہ وہ ابھی علم کے حصول میں مشغول تھا لیکن اس کا مقصد تھا اسلام کو زندہ کرنا احیاء اسلام حصول علم کا مقصد یہ ہو کوئی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے اس لیے کہ کوئی کیریئر ہے جو اختیار کرنا ہے جیسا کہ بالعموم اللہ ما شاء اللہ عام طور پر ہمارے ہاں کا جو مذہبی تعلیم کا نظام ہے اس میں خاص قسم کا کیریئر ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ تعلیم جو ہے دی جاتی ہے اور حاصل کی جاتی ہے وہ کیریئر نہ ہو کوئی مناسب کا حصول پیشہ نظر نہ ہو جیسے کہ اگلی حدیث کے اندر بہت کھل کر بات آ جائے گی کہ اور کون کون سے مضموم مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے تحت کے دین کا علم حاصل کیا جاتا ہو یا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مصمت طور پر جو مشارت آ رہی ہے اس میں شرط یہ ہے کہ وہ تحصیل علم میں لگا ہوا ہے اس مقصد کے خاطر کے احیاء اسلام کا کام کرے گا جد و جہد کرے گا ظاہر بات ہے دین سیکھے گا تو آگے سکھائے گا دین زندہ کیسے کیا جائے گا اگر اس کا علم ہی مر چکا ہو اس علم کو پہلے خود اپنے اندر زندہ کرنا ہے پھر لوگوں کے اندر اس کو پھیلانا ہے تو فرمایا جو شخص اس کام میں لگا ہوا ہے ابھی وہ تحصیل علم سے فارغ نہیں ہوا اور موت آگئی تو فرمایا تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق لہ جائے یہ ہے نیت کے اعتبار سے حصول علم کا یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے یہ اس کی اہمیت ہے یہ اس کی حیثیت ہے کہ صرف ابھی اس کے اندر مشغول ہے ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی ہے احیاء اسلام کی جد و جہد عملاً اس نے شروع نہیں کی ہے لیکن علم حاصل کر رہا ہے اس مقصد کے تحت کہ دین کو زندہ کرے تو اس کا بھی مقام و مرتبہ اللہ کے نگاہ میں یہ ہے اور آخری جو ہے اس میں یہی مضمون منفی اعتبار سے کہ کون کون سے مضمون مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے تحت علم حاصل کیا جائے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہر تعلیم علم کو یہ ترمزی کی روایت سے حضرت کعب ابن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ جس شخص نے علم حاصل کیا تین مقاصد بڑے پیارے پھر وہی فساعت و بلاغت کا ایک بہت امنا نمونہ ہے لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاء تاکہ علماء کی ہمنشینی اختیار کر سکے بہرحال علماء کی چونکہ عزت ہے قدر و منزلت ہے اب ظاہر بات ہے کوئی شخص بلکل بے علم ہے ان کی محفل میں کیسے بار پائے گا تو اس قدر و منزلت سے حصہ پانے کے لیے انسان علم حاصل کرتا ہے کہ میں بھی ان کی محفل میں بیٹھوں جیسے ان کا ہمنشین بن جاؤں ان کا جلیس بن جاؤں تاکہ یہ کہ جو عزت جو وقار انہیں حاصل ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاء اَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ الصُفَحَا یا یہ کہ بے وقوفوں پر روب گانٹ سکے جھگڑ سکے ان سے ان کے اوپر اپنے علمی تفوق اور برطری کا جو ہے وہ سکہ بٹھا سکے یہ دوسرا وہ مضبوب مقصد عوام کے اوپر روب نالنے کے لیے اور اہل علم کی مجلس میں بار پانے کے لیے اَوْ يَسْرِفَ بِهِ وَجُوحَ النَّاسِ الْعِيَ یا یہ کہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے چہروں اور توجہات کو اپنی طرف مرکوز کرلوں میں مرجع خلائق بن جاؤں لوگ میرے ہاتھ چوبنے لگیں لوگ میرے سامنے عدب کے ساتھ بیٹھیں زانوِ تلم مستقر کریں اَوْ لِيَسْرِفَ بِهِ وَجُوحَ النَّاسِ الْعِيَ لوگوں کے چہروں کو توجہات کو اپنی طرف مناتف کرانے کا اسے ذریعہ بنا رہا ہو اَدْخَلَهُ اللَّهُ اللَّارِ اللہ تعالیٰ اس شخص کو لازماً جہنم میں پہنچا کر رہے گا آج میں داخل کریں یہ تو میں نے احادیث آپ کو سنائی ہے کہ علم کی جو فضیلت ہے مطلقاً وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے خاص طور پر بَمُقابلَهِ عبادت زہد عبادت ریاضت بَمُقابلَهَ تَعْلِيمُ وَتَعْلُمُ تَعْلِيمُ النَّاسِ الْخَيْرَ لوگوں کو خیر کی حکمت کی تعلیم دینا قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ان دونوں کا تقابل آپ کریں تو یہ جو ہے نسبت و تناسب صحیح ذہن کے اندر رہنا چاہیے تب ہی ہماری جو ٹائم الوکیشن ہے اپنی توجہات اور محنت اور جد و جہد ہے اس کے اندر صحیح وعدل قائم ہو سکے گا اب دوسری بات جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ آج کا جو میرا یہ وقت میں لے رہا ہوں بطور ایک تقیمہ کے وہ ہے علم کی اقسام اس کے اعتبار سے چونکہ میں بار بار یہ ارس کر چکا ہوں کہ یہ رکوع جو ہے چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا یہ میرے نزدیک اہم ترین مقام ہے اس موضوع پر تو ایک گویا کہ نگاہ باسگشت ہم ڈال رہے ہیں اقسام علم پر اس میں چند چیزیں جو میں نے یہاں درج کی ہیں وہ اس لیے تاکہ تیزی کے ساتھ ہم گدر جائیں ایک تو بڑا پرانا حکیمانہ مقولہ ہے اور اغلبا یہ ابن خلدون کی کا قول ہے علم و علمان علم العبدان و علم العدیان علم دو ہے دو قسم کے علم ہے علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم العبدان بدلوں کا یا اشیاء کا یا چیزوں کا باڈیز کا علم ظاہر بات ہے فیزیکل اوبجیکس فیزیکل باڈیز ان کا علم اور دوسرا علم العدیان دین کا علم عوامر و نواہی خیر و شر کا علم اس کی پہچان سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں واقعہ یہ ہے کہ اسی کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ذہن میں اس کا ایک ربط قائم کر سکتے ہیں اسوسییشن منٹل اسوسییشن علم الاسما یہ گویا کہ علم الاشیاء ہے علم الابدان ہے وہ ہے جس کی بنیاد پر خلافت کا معاملہ ہے اس لیے کہ جب جو بھی استفہام تھا فرشتوں کا وہ در حقیقت اس کا جو جواب اللہ نے دیا ہے تو وہ اسی حوالے سے کہ میں صرف اسے اختیار اور خلافت نہیں دے رہا علم دے رہا تو یہ علم الاسما ہے اور دوسرا جس کا اختتام پر ذکر ہوا ہے وہ ہے خدم من اللہ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِنِّي خُدًا فَمَنْ تَبِيَا تو علم کے گویا کہ یہ دو گوشے یا دو شاخیں دو سورسز جو ہے علیدہ معین ہو گئی اسی کو ذہن میں ہم یوں رکھ سکتے ہیں کہ علم انسانی دو علوم کا مجموعہ ہے ایک علم ہے حیوانی یہ ذرا بات ذرا غور طلب ہے کہ انسان بھی ایک حیوان ہے اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ حیوانات کی فیرست میں بہت بلند مقام ہے اس کا بہت اوچھا ہے چاہے وہ آپ ایولیوشن کے ماننے والوں کے حوالے سے جان لیں کہ ٹاپ آف دی ٹری آف ایولیوشن ٹاپ پر ہے ہومو سیپین انسان جو ہے ہائیسٹ ایوالڈ اینیمل ورنہ یہ کہ بہرحال اگر اس نظریے کو آپ چھوڑ بھی دیں تب بھی کوئی شک اس کے انکار کی تو نہیں ہے کہ انسان حیوان ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ برتر ہے افصل ہے سب سے بلند ہے آلہ ہے لیکن یہ کہ انسان نرہ حیوان نہیں ہے یہ ہے در حقیقت حکمت قرآنی کا اہم ترین اور سب سے زیادہ بنیادی ایشو کہ انسان ایک مرکم وجود کا حامل ہے دوسرا وجود ہے روحانی وجود اور یہ مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ آف دس بارنی اس بات کو میں زور دے کر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو روح کے وجود اور جداغانہ تشخص کو مانتے بھی ہیں وہ بھی در حقیقت اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنا وجود رکھتی ہے یہ جسم ہمارا جسم جمع جان یہ ہے ہمارا حیوانی وجود اور روح جو ہے وہ ہمارا ایک مستقل وجود ہے روحانی وجود یہ دونوں ملے ہیں کیسے ملے یہ ہم نہیں جانتے اتصال ہم کسی مثال سے تشمیح سے بھی نہیں سمجھ سکتے لیکن ہیں دونوں ملے ہوئے اور اس کے لئے میں تو یہ ارز کیا کرتا ہوں کہ ہمیں آج تک یہی معلوم نہیں جان کا تعلق جسم سے کہاں ہے کیسے ہے کس طور سے کچھ پتہ نہیں ساری فیزیولوجی ساری اناٹومی جتنی بھی ترقی ہو گئی ہے بائیکروسکوپ کے ذریعے سے جینز تک پہنچ گئے ہیں جینیٹکس جو ہے اس کے اندر نہ معلوم کہاں تک انسان چلا گیا ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ جسم اور جان کا رشتہ ہے کیا اور کیسے ہے کس عضو سے متعلق ہے کیا اس کی کیفیت ہے اسی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ ایک لطیف تر حقیقت یہ ہے روح کا حیوان انسان اور روح انسان کا امتزاج اور تعلق اور اتصال کس طور سے یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ کہ شیخ صادی کا یہ شیر میں نے بارہا سنایا آپ کو آدمی زادہ ترفہ معجون از فرشتہ سرشتہ وضحیوان یہ ایک معجون ہے مرکب ہے وجود کا حامل ہے ملی جلی شے ہے جیسے کہ سورة الدہر میں بھی یہ لفظ آیا ہے لیکن اسے تو مراد ہے ایک سل جو ہے وہ ماں کی طرف سے آیا ہے اور ایک ہی سل اور ایک ہی خلیہ ہے جو باپ کی طرف سے آیا ہے دونوں کے امتزاج سے وہ لطفت ان امشاجن وجود میں آیا لیکن ایک اور امشاجن کی کیفیت اس کے اندر ہے کہ اس کا ایک وجود حیوانی ہے ایک وجود روحانی ہے تو ایک علم وہ ہے جو حیوانی علم کی ارتقائی شکل ہے میں وہ بعد میں تقسیم کر دوں گا اس لیے کہ وہ بہترین تقسیم جو میرے علم اور آج تک کے مطالعے کی جو بھی میری وسط ہے یا جو بھی جس درجے میں بھی میں آج تک سیکھ سکا ہوں اس کے پہلو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامع ترین انداز میں شاہ اشماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابقات جس کا ابقہ اول کل ایک صفحے پر مشتمل ہے اس قدر جامع ہے وہ وہ ایک باب چھوٹا سا ایک صفحے کا کہ اس میں علم کو تین حصوں میں تقسیم کر کے علم کی حقیقت کو بالکل روشن اور مبہرن کر دیا ہے اور وہ کیا ہے کہ علم انسانی کے تین ذرائع ہیں علم بالحواس سینس آرگنز کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں نمبر دو علم بالعقل یہ کمپیوٹر جو ہمیں دیا گیا ہے یہ دماغ یہ ہے کہ جو پھر اس سینس ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے نتیجے نکالتا ہے پھر یہ کہ یاد داخت میمری ہے جیسے آج کل آپ کے کمپیوٹرز کے اندر میمری ہے اب تو نہ معلوم کس کس چیز میں میمری شامل کر دی گئی ہے آپ نے وہ چیز جو ہے وہاں کر دی اب وہاں پر وہ معلومات موجود ہیں جب کبھی کوئی نیا مسئلہ آئے گا متعلق وہ فوراں پوری میمری کے ساتھ جو ہے اس کا ایک تعلق قائم ہوگا اور اسی کے حساب سے اسٹور ہو جائے گا پھر دلتیجے نکلیں گے استمبات ہوگا استدلال ہوگا یہ دونوں چیزیں مل کر در حقیقت یہ حیوانی علم ہے یہاں میں ربط قائم کر دینا چاہتا ہوں ان دونوں چیزوں کے اندر علم بالحواس علم بالعقل حیوانات بھی اگرچہ کہ دیا جاتا ہے کہ انسان حیوان عاقل ہے عقل حیوانی جو ہے وہ حیوانات میں بھی موجود ہیں وہی سنس پرسپشن اور پھر اس سے نتیجہ نکالنا میں نے بارہا ایک سادی سی مثال دی ہے اس لیے کہ وہ میری اپنی عبدالویشن تھی ایک کیڑا ایک خاص رخ پر جا رہا تھا میں نے اس کے آگے ایک تنکہ رکھ دیا اس نے اپنا رخ بدل لیا گویا کہ سنس پرسپشن ہے اس کے اندر اس نے محسوس کیا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ سے مجھے بچنا ہے فیصلہ کیا ہے ریزنگ ہے اس نے ڈائریکشن چینج کیا اور ریزنگ کے بغیر نہیں ہے پھر یہ کہ میں نے دوبارہ اس رخ پر بھی رکھ دیا پھر اس نے اپنا رخ بدل لیا تین چار مرتبہ کے بعد پھر اس نے اس تنکے کے اوپر سے اس کو کروس کیا اور گزرا اس کے اوپر سے معلوم ہوا کہ فیصلہ اس حد تک کہ یہ رکاوٹ جان نہیں چھوڑ رہی لہذا اب یہ فیصلہ جو ہے یہ سارا استدلال استنتاج یہ سارا جو ہے اس سے نتیجہ نکالنا پھر اس پر عمل کرنا اسی کو آپ ہزار سے لاک سے کروڑ سے ربدے لیجے تو انسان کا بھی جو یہ کمپیوٹر بہت ڈیولپٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ برین یہ جو بھی دماغ ہے یہ تو ہیوانات کے اندر موجود ہیں سینٹرل نروس سسٹم پورا کا پورا ان کے اندر موجود ہیں ان کے اندر سینسیشنز بھی ہیں ان کے اندر پھر فیلنگز بھی ہیں پھر ان کے اندر فیصلے کرنا اور کوئی نتیجے نکالنا اس نتیجے پر پھر عمل کرنا جیسا کہ سادہ سی مثال سے میں نے واضح کر دیا ہے ہمارا سارا علم انسانی جو ہے یا علم حیوانی ابھی میں کہہ رہا ہوں جو ایک رخ ہے ہمارے علم کا اس کا سارا جو ہے بنیاد انہی دو چیزوں پر ہے اور یہ علم یقیناً انسان میں بہت ترقی کر گیا ہے لیکن یہ ابھی ایک ہی شعبہ ہے علم کا تیسرا جو ہے سورس علم کی جو شاہ اسبائل شہید رحمت اللہ علیہ نے جو چھوٹے چھوٹے رسائل رسالے لکھے ہیں فلسفہ اور تصوف کے جو بلند ترین اور مشکل ترین اور غامش ترین جو مسائل ہیں ان پر ستعات ہمعات لمعات چھوٹے چھوٹے رسالے لیکن پڑھنا آسان نہیں ان کا سمجھنا آسان نہیں تو یہ پوتے ہیں شاہ اسبائل شہید انہوں نے اپنے دادا کے ان رسائل کی تسہیل کے لیے اتنی موٹی کتاب لکھی یابقات اور واقعہ یہ کہ اس کو بھی پڑھنا اور سمجھنا آسان کام نہیں جب تک کہ قدیم منطق اور قدیم فلسفہ اس سے انسان واقف نہ ہو عام آدمی کے لیے جدید تعلیم یافتہ انسان کے لیے اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا آسان نہیں لیکن مجھ پر تو اس کی عظمت کا جو انکشاف ہوا اسے ابقہ اول کو پڑھتے ہی کہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی گہرائی رسوخ فی العلم تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ علم بالقلب یہ علم بالقلب قلب چونکہ مسکن ہے روح کا یہ ہے روح کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے وہ کہیں لفظ تعقل بھی کہتا ہے لَهُمْ قُلُومٌ لَا يَاقِلُونَ بِهَا ان کے پاس دل ہے اس سے تعقل نہیں کرتے سمجھتے نہیں لَا يَفْقَهُنَ بِهَا بھی آیا ہے لَهُمْ قُلُومٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا فَتَعقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کامل ہو تمہارے دل ہوتے فَيَاقِلُونَ بِهَا پھر اس سے وہ عقل جو ہے اس کو استعمال کرتے اور اس سے سمجھ حاصل کرتے اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَار وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُومٌ لَّطِی فِي الصدور آنکھیں تو ابو جہل کی اندھی نہیں تھی دل اندھا ہو گیا تھا دل سے مراد وہی روح ہے اس لیے کہ انسان مرکب ہے مرکب اس کا ایک وجود حیوانی اس کے علم کے دو شعبے ہیں علم بالحواس علم بالعقل یہ حیوان میں بھی ہے لیکن انسان میں یہ بہت دیولپٹ ہے اور یہ جو چاہے ہمارے سنس آرگنز زیادہ دیولپٹ نہیں ہے لیکن یہ جو کمپیوٹر برین کا ہے یہ بہت دیولپٹ ہے یہ سپر کمپیوٹر ہے اور اس کا تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی گہرائی کو اور اس کے تمام پہلوں کو آج تک انسان سمجھ نہیں سکا ہے کیا کیا کچھ امکانات اس کے اندر ہیں یہ سپر کمپیوٹر لیکن دوسرا گوشت جو ہے روح انسانی جس کا بسکن ہے قلب وہ روح انسانی دیکھتی بھی ہے لیکن ان آنکھوں کے دریئے نہیں اس کا دیکھنا ڈالیکٹ ہے وہ سنتی بھی ہے لیکن ان کانوں کے دریئے سے نہیں اس کا یہ سننا جو ہے وہ بھی براہ راست ہے پھر وہ سوچتی بھی ہے لیکن اس کی سوچ اس کا تعقل اس دماغ کے تعقل سے بلکل جدہ شئے ہیں یوں سمجھئے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں دو اقلے ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں ایک اقلے ہیوانی ہے جس کا تعلق اس دماغ کے ساتھ ہے اس برین کمپیوٹر کے ساتھ ہے اور ایک اقلے روحانی ہے جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اس لیے کہ قلب جو ہے وہ مسکن روح ہے اس کے بعد ذرا یہ دوسرا جو میں نے کچھ تقسیم کی ہے بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ کارڈ بھی میں آپ حضرات کے لیے اس کی کروا دوں گا کوپیز میں نے یہ دو خانے علیلہ علیلہ قائم کیے ہیں اس کو ذہن میں رکھئے علم بالحواس جمع علم بالعقل یہ ہے در حقیقت وہ انسان کا حیوانی علم اور دوسرا ہے اس کے مقابل میں علم بالقلب یا روح علم بالروح اور اسی کے لیے دوسرا لفظ ہے وحی اس کی وضاحت ابھی مزید ہو جائے گی یہ جو دو علم ہیں ان سے جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے علم بالحواس اور علم بالعقل سے اس کے بھی پھر دو شاخیں نیچے ہیں پہلا ہے سائنس فیزیکل آبجیکس کا علم ماددی علم آنکھوں نے دیکھا کانوں نے سنا دماغ نے نتیجہ نکالا اس کو کہیں درج کر لیا پھر مزید اوبزرویشن مزید سینس ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا پھر نتیجہ نکالا سائنس ٹیکنالوجی اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کی پھر بے شمار شاخیں ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں کبھی فیزیکس ایک مضمون کا نام تھا اب نہ معلوم سیکنوں شاخیں ہو چکی ہیں کبھی کیمسٹری ایک مضمون ہوتا تھا اب اس کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہو چکی ہیں اس اعتبار سے شاخ در شاخ اور یہ علم ہے انسان کا یہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا یہ اس کی ایکسفولیشن ہے یہ اس کا ظہور ہے یہ اسی کی توسیح ہے یہ جیسے عام کی گھٹلی میں سے پورا عام کا درخ برامد ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ پورا علم جو ہے وہ اس علم الاسماء جو حضرت آدم کو دیا گیا یہ در حقیقت سب اس کا ظہور ہے اور اس کے زمن میں ایک لفظ میں نے نیچے لکھا ہے اس کی شاخیں بے شمار اور اس کا عروج بے پناہ اس کے عروج کے لیے اقبال کا وہ مصرہ جو ہے کہ عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہ میں جاتے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے واقعہ یہ ہے یہ عروج جس حد تک ہے ابھی کہاں جائے گا ابھی تو یہ مسلسلے چل رہا ہے یہ اس انسانی علم کی ایک شاخ ہے لیکن اس انسانی علم کی جو حواس اور عقل سے ہی وجود میں آتا ہے ایک دوسری شاخ بھی ہے اور وہ فلسفہ ہے انسان کلیات کا علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے یہ جو علم ہے سائنس کا فیزیکل سائنسز کا یہ تو بٹ بائی بٹ قدم با قدم تھوڑا تھوڑا یہ مسلسل ترقی کرتا رہا اور ترقی کرتا رہے گا ابھی نہ معلوم کہاں تک جائے گا ہو سکتا ہے ایک سو سال بعد لوگ یہ سمجھیں ہمارے بارے میں اس دور کے بارے میں کہ یہ لوگ تو بہت ہی کم معلومات رکھتے تھے جاہل تھے جیسے آج ہم اپنے سے سو دو سو سال پہلے والوں کے بارے میں وہ فکریں چوست کر دیا ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا یہ تو بڑی اہم کانا بات تھی تو یہ علم تو ابھی ترقی پذیر ہے اور کہاں تک جائے گا اس کی انتہا وہی ہے جسے دجالی فتنے کے حوالے سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے اور دجالیت اصل میں نام کس شائع کا ہے وہ میں ابھی ارز کرتا ہوں آپ سے لیکن فلسفہ نام ہے عقل جو ہے وہ چھلانگیں لگا کر کچھ اس کائنات کی اصل حقیقتوں کا بھی سراغ لگانا چاہتی ہے کلیات کا علم حاصل کرنا چاہتی جو زیاد کا نہیں یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ابتدا کیا ہے اس کا انتہا کیا ہے زندگی کیا ہے آغاز کیا ہے اختتام کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ سائنس فیزیکل سائنسز کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں یہ ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں یہ بھی انسانی علم ہے لیکن اس کے پھر دو حصے کر لیجئے ایک ہے ماں بعدو طبیعات جو ابھی میں نے سوالات ابھی آپ کے سامنے رکھیں ان کا جواب انسان تلاش کرتا رہا حکمہ فلسفہ یہ یوں سمجھ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سینکڑ و برس پہلے لوگوں کے غور و فکر کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے مختلف ممالک میں چین ہو ہندوستان ہو ایران ہو یونان ہو یہ فلسفہ حکمہ پیدا ہوئے اور دوسرا پھر ہے امرانیات انسانی زندگی کے جو اجتماعی گوشے ہیں معاشرتی اقدار کیا ہونی چاہیے سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے اب پلیٹو نے جو کتاب لکھی تھی ریپبلک وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح سے بھی تقریباً تین سو چار سو برس قبل ارستو کے بھی استاد ہے افلاتون اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں ان سے تین سو سال یا چار سو سال قبل کی بات ہے اس اعتبار سے وہ امرانیات اور اسی کے گوشے سیاسیات ہیں اور سماجیات ہیں اور اقتصادیات ہیں اور جو بھی ہو سوشالوجی اور آج کل بڑا علم بن گیا یہ سب اس کی شاخیں یہ ہے سارا کا سارا علم انسانی جو حیوانی علم کی ترقی آفتہ شکل ہے دوسرا علم ہے علم بالقلب اس کی ذرا حقیقت کو سمجھ لیجئے روح انسانی جو تلقی کرتی ہے تلقی کا لفظ آج کے بھی ہمارے درس میں آیا فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ حَاسِلْكَرْنَا روح انسانی جو نالج گین کرتی ہے وہ علم بالقلب ہے اس کے دو حصے ہیں یا علم بالروح ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو القائع شیطانی اور وسوسع نفسانی سے محفوظ ہو وہ ہے وحی نبوت انبیاء کرام کے پاس یہ علم آتا تھا یہ علم حواس ظاہری کے ذریعے سے نہیں آیا ہے اِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّيْهُدَن یہ آیا ہے براہ راست قلب پر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ نازل کیا آپ کے قلب پر براہ راست نزول جو ہے اس کا وہ قلب محمدی پر ہوا ہے قرآن مجید کا آپ کے حواس ظاہری کو اس میں کوئی دخل حاصل نہیں ہے تو یہ ہے محفوظ وحی نبوت اور غیر محفوظ یہ چیز ہے کہ جو آج کر ہمارے ہاں کے جو ریشنلسٹ ہیں چاہے وہ ایکٹیویسٹ بھی ہیں دین کے میدان میں بہت بھاگ دوڑ بھی ہے دینی تحریکیں بھی ہیں جد و جود بھی ہیں لیکن اس گوشے سے چونکہ متعارف نہیں ہیں بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں اس لیے ان کی جو بصیرت باطنی ہے اس میں یوں سمجھئے کہ اس کی ایک آنکھ بلکل بند ہے یک روخی مسیرت ہے ساری سوچ دینی سوچ دینی فکر یک روخہ ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ یہ غیر محفوظ سلسلہ جو ہے اسی کی شکلیں ہیں الہام رویاء صادقہ کشف پھر تحدیس جیسے کہ فرمایا حضور نے ہر امت کے اندر محدثین ہیں جن سے کہ اللہ کلام کرتا ہے میری امت کا محدث محدث نہیں محدث محدث تو اسطلاح علم حدیث کے جو بڑے ماہرین ہیں ایمہ حدیث کے وہ محدث ہیں محدث جن سے اللہ مفتبو کرتا ہے کلام کرتا ہے لیکن اس کے اندر محفوظیت نہیں ہے ہو سکتا ہے اس میں القائے شیطانی بھی شامل ہو جائے ہو سکتا ہے اس میں کوئی وسوسہ نفسانی بھی شامل ہو جائے محفوظ نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرہ محفوظ ہے نبی کا معاملہ بغیر محفوظ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے تا قیام قیامت جاری رہے گا ہمیشہ سے جاری ہے اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے بلکہ وحی کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق وسوسہ شیطانی پر بھی ہے انہ شیاطین لیوحون الہ اولیائہم وہ اپنے جو ساتھی ہیں اپنے دوست ان کو وحی کرتے رہتے ہیں ایک فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے ایک شیاطین کی وحی بھی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو علم بالقلب یا علم بالروح ہے اس کے دو حصے جہاں محفوظ ہو جائے گا بلکل اللہ کی طرف سے اس کی عصمت اور اس کی حفاظت کا مکمل بند و بست ہے نہ وسوسہ نفسانی کو اس میں اندر کوئی دخل دینے کا امکان ہے اور نہ ہی کسی القائش شیطانی کا وہ ہے وحی نبوت البتہ اس کو یہ نہ سمجھئے بعض لوگ وحی کو ایک بالکل الہدہ کیٹیگری سمجھتے ہیں حالانکہ وہ کیٹیگری الہدہ نہیں ہے کیٹیگری وہی ہے جو عام انسانوں میں بھی ہے عام انسانوں میں الہام ہے القا ہے کشف ہے ریاء صادقہ ہے لیکن عام انسانوں میں غیر انبیاء کے اندر یہ چیزیں ہیں محفوظ نہیں ہے خطا کا امکان القائش شیطانی کا امکان وسوسہ نفسانی کا امکان جبکہ یہی چیزیں جب محفوظ ہو گئی تو وہ وحی نبوت ہے وحی نبوت کے بھی دو حصے ہیں وحی جلی اور وحی خفی وحی خفی کیا ہے یہی چیزیں جو ابھی میں نے غیر محفوظ شمار کی ہیں یہ سب چیزیں جب نبی میں بھی ہوتی ہے تو محفوظ ہوتی ہیں نبی کا خواب بھی وحی ہے نبی کو الہام ہوگا وہ بھی وحی ہے نبی کو کوئی بات القا ہوتی ہے وہ بھی وحی ہے اور وہ بھی محفوظ ہے نبی کا خواب بھی محفوظ ہے نبی کا خواب جو ہے اس میں بھی شیطانی آمیزش نہیں ہو سکتی اور اسی کا نام ہے وحی خفی وحی جلی تو وہ کلام ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے جو جو کتون لفظاً منتقل کیا جا رہا ہے اور جو بات اللہ دل میں ڈال دے نفسہ فرعی اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی ہے یہ بات جو اس کو ہم القا بھی کہتے ہیں اللہ نے القا فرمایا ہے اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں عام انسانوں میں بھی ہیں اور اسی کو آج ایکسٹرا سنسری پرسیپشن کہا جا رہا ہے کہ صرف وہ سنسری پرسیپشن نہیں ہے ایکسٹرا سنسری پرسیپشن کا دائرہ ہے اور وہ تو آج کل تحقیق کا بہت بڑا موضوع بن چکا ہے چند منٹ کا اضافہ کریں گے اس وحیع جلی اور وحیع خفی اب دونوں کو جمع کریں گے تو اس سے پھر جو ہمیں حاصل ہو رہا علم اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے حکمت اور احکام وحی کے ذریعے سے بھی ہمیں حکمت بھی ملتی ہے اور احکام بھی ملتے ہیں اس حکمت کے بھی پھر دو حصے ہیں حکمت اصولی یا کلی اس کا موضوع ایمان کائنات کی حقیقت کیا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے یہ تمام علم الحقائق جنہیں ہم کہیں گے یہ ایمان ہے اور اس کا رشتہ جڑ جائے گا ماں بعد و طبیعات کے ساتھ یہ جو میں نے ڈاٹڈ لائنز کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا ہے کہ یہ انسانی علم کے گوشے سے علم بالحواس علم بالعقل سے جو فلسفیانہ علم ڈبلپ ہوا ہے اس فلسفیانہ علم کا ایک حصہ یعنی ماں بعد و طبیعات اس کا رشتہ جڑتا ہے در حقیقت یہ حکمت کلی یا حکمت اصولی سے یا جس کو ہم ایمان کہتے ہیں چندخانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنیاں راہم بخان یا حکمت ایمانیاں راہم بخان ایمانی حکمت جو ہے اس کو بھی پڑھو کب تک تم پڑھتے رہو گے یونانیوں کی حکمت یونانیوں کا فلسفہ مولانا علوم نے فرمایا تو ان دونوں میں جو ربط قائم کرنے کی کوشش ہے اس کا نام علم کلام ہے یہاں لکھا نہیں گیا لیکن یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے اس پر اگر آپ چاہیں تو اپنے ہاں نوٹ کر لیں یہ علم کلام ہے علم کلام کا فنکشن کیا ہے کہ انسان کی عقل سے جو چیزیں اسے معلوم ہوئی ہیں فلسفہ ماباد و طبیعات اس کا رشتہ جوڑنے کی کوشش ایمان کے ساتھ منطق انسانی فلسفہ انسانی کے حوالے سے ایمانی حقائق کا اس بات کوشش کی جائے اس کو کہ اسے ثابت کیا جائے کہ عقل سے کوئی اس کی اس کا تضاد نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے مابین موافقت ہے یہ کوشش ہمیشہ سے ہوتی رہی ظاہر بات ہے کہ جب سے مذہب چلا آ رہا ہے انسان کی عقل بھی ہے اور ان دونوں کے مابین جو ہے امتزاج کی کوششیں ہوئی ہیں لجال دین نے اس کو ہمیشہ ایک اہم کام سمجھا ہے کہ جو بھی انسان کی عقل ہے اس سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس میں اور جو کچھ اس وحی کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے ان میں مطابقت پیدا کی جائے اس کوشش کا نام علم کلام ہے یہ یہودیوں کا علم کلام عیسائیوں کا علم کلام مسلمانوں کا علم کلام اور مسلمانوں کے علم کلام کا ایک دور وہ تھا کہ جس میں امام ابن تیمیہ اور امام رازی اور بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے اور ایک دور وہ ہے جس کا آغاز سرسید احمد خان سے ہوا ہے ہندوستان میں اس لیے کہ اب جو ہے وہ سائنس کا علم اتنی ترقی کر کے آ چکا تھا کہ اب محض منطق اور فلسفہ کے حوالے سے بات نہیں ہوتی بلکہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ فیزیکل سائنسز کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو حاصل ہو چکی ہے لہذا اس کے ساتھ مطابقت اگر کریں گے ایمانی حقائق کی تب ہی آج کا انسان سمجھ سکے گا کہ ایمان کیا ہے اور اس کو قبول کرنے کے قابل ہوگا اس اعتبار سے آج کا علم کلام جو ہے اس کی اصل اساس سائنس ہے جبکہ وہ قدیم جو علم کلام تھا اس کی اصل اساس جو ہے وہ منطق اور فلسفہ تھی دوسری طرف وحی خفی اور وحی جلی سے جو ہمیں ہدایت حاصل ہوئی ہے ہدایت آسبانی اس کا حصہ ہے احکام پر مشتبل احکام میں اخلاقی احکام بھی ہیں اور شریع فقی احکام بھی ہیں پھر ان میں انفرادی بھی ہیں اجتماعی بھی ہیں ان اجتماعی احکام کا امرانیات کے مختلف شعبوں کے ساتھ ربط قائم کرنے کی کوشش یہ دوسرا ہے علم کا گوشہ جس کی ضرورت ہے اقتصادیات کے میدان میں سیاسیات کے میدان میں سماجیات کے میدان میں امرانیات کے مختلف گوشوں میں جو جو کچھ انسان نے اب تک سیکھا ہے معلوم کیا ہے جو انسان کی جو بھی انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو نئے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کا ان احکام کے ساتھ ربط قائم کرنا ان میں ایک تعلق اور ان میں ایک نسبت قائم کرنا اور ان میں تضاد کو رفع کر کے توافق کی کیفیت پیدا کرنا یہ بھی در حقیقت ایک دوسرا علم کلام کا دوسرے درجے کا موضوع یہ ہے پہلا درجہ تو وہی ہوگا ایمانی حقائق کے ساتھ فلسفہ اور علم انسانی کی مطابقت یہ ہے علم کلام کا اصل موضوع لیکن اس سے کم تل درجے پر لور لیول پر یہ مختلف جو عمرانیات کے شعبے ہیں ان کے نظریات اور اس کے زمن میں انسان کی اب تک کی جو بھی علمی ترقی ہے یا دریافت ہے اس کے ساتھ ایک مطابقت اور موافقت قائم کرنا ان احکام کی جو شریعت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں اور ان میں سے جو اجتماعی پہلو ہے ان کا اس کی جو اس کی اقلی اور عملی برطری اس پر ثابت کرنا جو آج تک انسان نے نظریات وضع کیے ہیں یا مختلف جو اس نے مسائل کے حل نکالے ہیں یہ علم کلام کا دوسرا شعبہ ہے اب جو آخری بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اس طرح نوٹ کر لیجئے کہ خلافت کی اساس وہ علم ہے سائنس کا علم علم الاسماء ہے یہ حقیقت جو ہے درہا کڑوی ہے آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی عام آدمی جو ہے اس کو لیکن جن حضرات نے میرے ان دروس میں شرکت کی ہے وہ اب اس کو نوٹ کر لیں مولانا تھانوی کا بھی خلافت کے اساس علم ہے ریاضت زہد اور عبادت نہیں ہے ریاضت زہد اور عبادت میں فرشتوں سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا اصل میں جو چیز انسان کو خلافت کا اہل جس نے ثابت کیا ہے وہ اس کا وہ علم ہے لیکن علم وہ کونسا علم الاسماء علم ہدایت نہیں وہ تو بعد میں تذکر آئے گا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّي خُدًا فَمَنْ تَبِيَا خُدَا يَا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِنْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ دوسری چیز کا دوسرے علم کا تعلق جو ہے یہ میں آج جرت کر کے بات کر رہا ہوں اس کا تعلق امامت سے ہے خلافت مجرد اس علم کی بنیاد پر ہے امامت کا تعلق اس دوسرے علم کے ساتھ ہے اور اس کے لیے نوٹ کیجئے حضرت ابراہیم سے کہا گیا انی جائلو کا لناس اماما حالانکہ حضرت ابراہیم کی کوئی حکومت کہیں قائم نہیں ہوئی بلکہ ان کی نسل میں بھی کہیں جا کر بہت ماد میں بہت ماد میں جا کر وہ کوئی حکومتیں جو ہیں قائم ہوئی ہیں ورنہ یہ کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے امام الناس اگر بنایا ہے تو کس اعتبار سے وہ علم ہدایت کے اعتبار سے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ ہے تمہاری ہی نسل میں چلے گا تمہاری ہی شاخ میں چلے گا یہ امامت ہے اور یہ اس کا تعلق اس ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اثر میں خلافت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے خلافت باطنی خلافت ظاہری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نموت کے ختم ہو جانے کے بعد خلافت ظاہری تو حکومت کی خلافت ہے اور خلافت باطنی روحانی یا علمی خلافت ہے یہ ایک عرصے تک خلافت راشدہ میں یہ دونوں خلافتیں جمع رہی ہیں اس کے بعد یہ خلافتیں تقسیم ہو گئی حکومت جو ہے وہ حکومت کے حامل اور حکومت کے جو اہل تھے وہ کچھ اور لوگ بن گئے اور جو پھر علم کے اور روحانیت کے اور حقائق کے جو امین بنے وہ کچھ اور لوگ ہو گئے تو یہ تو ان کا ایک نظریہ ہے جو میں نے بیان کیا میرے نظریہ اس کی بہتر تعبیر یہ ہوگی خلافت در حقیقت متعلق ہے اس علم کے ساتھ وہ پہلا علم انسانی علم دوسرے علم کے ساتھ نہیں بلکہ وہ تو در حقیقت اس خلافت کے صحیح استعمال ہونے کے لئے ضروری ہے ورنہ خلافت تو انسان کو عطا کی گئی ہے علم العثمہ کی بنیاد پر یہ وہ حقیقت ہے جو اس دور میں میں سمجھتا ہوں جیسے بعض اور پہلوں سے علامہ اقمال کی عظمت کا میں معترف ہوں اس حقیقت کو بھی میرے علم کی حد تک اگر کسی نے سمجھا ہے وہ صرف اقمال ہے یہی وجہ ہے کہ ریکنسٹرکشن میں اس قدر مشکل موضوع جو ہے انہوں نے چھیڑا ہے کہ مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت جو ہے وہ بھی کل کی کل باطل نہیں ہے ویسٹرن سیولیزیشن کا انر کور جو ہے وہ در حقیقت وہی شئے ہے جو کہ دیکھو غور کرو انہ سمع والبسر والفعاد کل اولائے کا کانانہم اصولہ یہ علم انسانی جو ہے اس کے وارث وہ بن گئے انہوں نے اس کو بڑھایا سمجھا اس میں ترقی کی اس میں آگے نکلے انہیں غلبہ دینی آگیا زمین پر ان کا غلبہ ہے استخلاف عملا تو ان کے پاس ہے غلط استعمال کر رہی یہ دوسری بات ہے خلافت ارزی اس وقت ان کے پاس ہے اختیار اور غلبہ اور تمکل ان کو حاصل یہ وہ پہلو ہے اسی لیے میں نے اس کا پہلے بھی اقرار کیا ہے آج پھر اظہار کر رہا ہوں کہ حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ جو مسلم شریف میں روایت مروی ہے اس پر ہمیشہ ذہن میں ایک خلجان رہتا تھا کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب کی بدولت اقوام کو اٹھائے گا اُبھارے گا ترقی دے گا بابِ عروج پر پہنچائے گا اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ظلیل و خار کر دے گا اب جہاں تک تو قول رسول ہے آمنہ و صدقنہ مستند بھی ہے مسلم شریف کی روایت ہے کیسے کوئی مسلمان اس کو رت کرے گا لیکن ایک خلجان تھا کہ اس کتاب کی بدولت تو نہیں ہے مغربی اقوام ابری یہ تو اس کتاب کو مانتی نہیں یہ تو اسے تسلیم نہیں کرتی کتاب والے جو ہے چلیے ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان تو اس لیے ظلیل و خار ہو گئے کہ حقیقت میں کتاب والے نہیں رہے خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی مان لیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تسلیم لیکن دوسرا حصہ کیسے سمجھ میں آئے ان اقوام نے کونسا اس کتاب کو مانا ہے کہ اندر بہرحال سر بلند ہیں غالب ہیں تمکن اور غلبہ ان کا ہے یہ ایک اشکال تھا اور ریکنسٹرکشن کی اس بحث کو پڑھ کر ہی وہ حل ہوا کہ وہ بھی در حقیقت اس کے اس عمل کے اوپر عمل پیرا ہوئے ہیں اس حصے پر انرکور جو ہے مغربی تہذیب کا وہ یہی ہے توہمات کو اس نے ہٹا دیا دور کر دیا اپنے فکر کو اپنے علم کو اپنے نظریات کو حقائق و واقعات کے اوپر استوار کیا ریالٹیز اوبزرویشن اِنَّا سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ اور فواد کے لفظ کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کافی یعنی اہلِ لغت نے اور مفسرین نے بھی کافی مختلف باتیں کہیں ہیں لیکن میرے نظریق اب اس پر میں تقریباً مصبت طور پر حتمی رائے رکھتا ہوں کہ اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں فواد در حقیقت یہ برین کا کمپیوٹر ہے فائدہ فائدہ کیا ہے آپ نے یہ چیز جانی اس کا خلاصہ نکالی ہے اس سے حاصل کیا ہوا یہ اوبزرویشنز ہیں اس کا حاصل کیا ہے فائدے سے فواد بنا ہے قلب سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ اِنَّا سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ کُلْ لَوْاِقَا نَا نُوْمَسْهُلَ یہ اس انسانی علم کی بنیاد ہے در حقیقت دیکھو سنو اور انفر کرو نتیجہ نکالو استمباد کرو اسی سے جو ہے استدلال کرتے ہوئے وہ منطق کے ذریعے سے اگلے نتائی تک پہنچو پھر اور دیکھو اور سنو اور سمجھو اور چکھو اور سنگو جو بھی سنس آرگنز ہیں مزید معلومات حاصل کرو اپنی علم کو اور ترقی دو یہ سارا وہ برین کامپیوٹر ہے جو کام کر رہا ہے یہ انسانی علم ہے اور در حقیقت کس چیز کی نفی کی گئی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس شئے کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے علمی بنیاد نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو توخمات کو رد کر دو بات کرو اوبزرویشن کی بنیاد پر یہ ساری سائنس جو ہے میں نے اسی لئے اس علم کی مختلف اقسام کو ایک بلکل ایک فارم کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ یہ ایک وحدت کی حصے سے سامنے آجا یہ بھی علم ہے اور خلافتِ عرضی کی بنیاد یہ علم ہے تو یہ علم الاسماء ہے اگر اس پر کسی نے محنت کی ہے تو در حقیقت وہ بھی گویا کہ قرآن مجید ہی پر عمل پیرا ہے چاہے انہیں شعور ہے یا نہیں ہے چاہے وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے چاہے اقرار ان کے ہاں ہے یا نہیں ہے لیکن یہ کہ بالفعل یہ انر کور اس ویسٹرن کلچر کا اور تحضیب کا چونکہ یہی ہے اسی لئے ان اللہ یرفعو بی حادل کتاب اقواما ویعظو بی آخرین ان کے مابین جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی اس حدیث کی بھی پوری توجیح جو ہے جس پر میرا دل مطمئن ہے وہ سامنے آگئی اب آخری بات آج کے درس کے سلسل میں ارز کر رہا ہوں دجالیت کیا ہے یہ جو دو شاخیں علم کی جا رہی ہیں اگر ہینڈ ان ہینڈ ہاتھ میں ہاتھ دے کر برابر چل رہی ہوں تو علم اصما یا علم اشیا یا سائنس و ٹیکنالوجی آسمان تک پہنچ جائے کوئی حرج نہیں کوئی خرابی نہیں اس لئے کہ علم ہدایت ساتھ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا خیر ہے کیا شر کیا جائز ہے کیا ناجائز کیا بھلائی ہے کیا برائی ہے وہ علم موجود ہے یہ ایک بہت بڑا باٹ جو ہے ترازو کے اس پلڑے میں پڑا ہے تو ادھر کتنا بھی اضافہ ہو جائے کوئی پروانی یہ علم مذر نہیں ہوگا یہ علم نقصان دے نہیں ہوگا یہ انسان کے لئے محلق نہیں بنے گا لیکن جب ان میں بود اور فصل ہو گیا اس علم سے انسان نے نگاہیں ہٹا لی اب یہ یک رخہ اس لئے دجال کے ساتھ لفظ کانا جو ہے کانا دجال یہ ہمارے ذین میں آتا ہے وجہ کیا ہے دو آنکھیں ہیں یہ یہ علم کے دو گوشے ہیں سورہ بقرہ کے چوتھے رکو کے شروع میں ایک علم ہے دوسرا علم اس کے اختتام پر ہے یہ دونوں علم دو آنکھیں ہیں انسان اور انسانی ان دونوں آنکھوں کو کھلا رکھے ترقی کرے راستہ دیکھے اور آگے چلے تو اس کے اندر کوئی قرائی نہیں بھلائی ہی بھلائی ہے خیر ہی خیر ہے لیکن اگر ایک آنکھ کو بند کر دیا گیا تھپ ہو گئی وہی سے مو موڑ لیا گیا اس اب جو ترقی ہو رہی ہے یہ فصل و بود ہے ان دونوں کے مابین جس نے اس سائنٹیفک ترقی کو دجالیت بنا دیا وہی دجالیت ہے جس کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنا قابو یافتہ ہو جائے گا انسان دجال کو اتنی قدرت حاصل ہوگی کہ وہ ایک ویرانے کو کہے گا کہ اس پر سے لہلہاتی فصلیں اگیں اور وہ ویرانہ جو ہے وہ لہلہاتی فصلیں وہ وہ جو ہے وہاں اگیں گی وہ حکم دے گا بارش اور بارش ہوگی وہ انسان کو دو حصوں میں کاٹ دے گا پھر جوڑ دے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا انسان یہ ساری جو قدرت ہے جو ترقی ہو رہی ہے رسل و رسائل کے ذرائع ایسے ہو جائیں گے کہ اس کی سواری اس کا گدھا وہ ہوگا کہ جس کا ایک قدم مدینہ میں ہوگا تو دوسرا یروشلم میں ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت خصوصی سے ہوا تھا کہ سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لیلہ بن المسجد الحرام بن المسجد الاخصہ وہ تو پھر ایک رات کی بات تھی اس آیت کے اندر کم سے کم اگرچہ ہوا تو ہے چشم زبن کے اندر رات و رات لے گیا یہاں پر آج آپ دیکھ لیجئے فاصلے ختم ہو چکے ترقی انسان کی اتنی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ظاہر بات ہے کہ یہ کسی اور جگہ سے نہیں آئی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ استعداد ہے یہ علم وہی تھا اللہ ماہ آدم الاسماک اللہ جو آدم میں وضیعت کر دیا گیا جس کے لیے پورا اپریٹس جو ہے مزا کر دیا گیا آدم کے وجود کے اندر اس کے اندر وضیعت کر دیا گیا اسی کا ظہور ہے لیکن اس کے ساتھ وہ علمِ ہدایت بھی اگر ساتھ ساتھ چلتا تو کوئی خرابی نہیں تھی جب اس میں سے ایک شہ کا سلسلہ رک گیا یا انسان نے اس کی طرف سے اپنی نگاہ پھیر لی اب دوسری شہ جو ترقی کر رہی ہے یہ دجالیت ہے اور یہ جان لیجئے وہ دجالِ اکبر کا ظہور بھی اب کہیں دور نہیں ہے اور اس کی جو بھی تفاصیل آئی ہیں احادیث کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا آج کے مسلمان کو ضرور ان کا متعلق کرنا چاہیے تیار رہنا چاہیے ان امتحانات کے لیے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ انسانوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے گا محال کے درجے تک پہت جائے گا اس درجے غلبہ ہوگا اس کفر کا اور اس کا روب اور اس کی دہشت اتنی ہوگی کہ اہلِ ایمان جو ہے ایمان پر قائم نہیں رہ سکیں گا ایک صبح کو اگر مومن اٹھے گا شام تک کافر ہو جائے گا شام کو مومن سوئے گا صبح کو کافر ہوگا یہ کیفیات آنی ہے ان کی خبریں احادیث کے اندر موجود ہیں اور یہ علم انسانی جس حد تک پہنچ گیا ہے اور چونکہ ڈائیوورس کر دیا گیا اسے علم ہدایت سے ایک گوشہ بند کر دیا گیا اس لیے اس نے درجالیت کے شکل اختیار کی ہے اور اس فتنہ درجال سے حضور نے بتایا کہ تمام انبیاء پناہ مانگتے رہے اور خود آپ کی تو وہ دعائیں ملتی ہیں وَاعُوذُ بَكَمْ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِحِ الدرجال تو درجالیت کی حقیقت بھی آج سامنے آگئی علم کلام کیا ہے ان دونوں علموں کے مابین ان کے گیب کو برج کرنے کی انسانی کوشش علم کلام ہے ذہن انسانی سے علم انسانی سے فلسفہ ماباد و طبیعت وجود میں آئے وحی ربانی سے ایمانی حقائق سامنے آئے ان دونوں کو باہم ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش مطابقت اور موافقت کی کوشش یہ علم کلام ہے ادھر سے احکام آئے جن کے اجتماعی احکام جو ہیں اجتماعی زندگی سے متعلق ان کا تعلق اور ربط ان سوشالوجی کے مختلف شعبوں کے ساتھ قائم کرنا یہ گویا کہ علم کلام کا ایک دوسرا درجہ ہے اس سے کم تر درجہ ہے اہمیت کے اعتبار سے لیکن ویسے آج کی دنیا میں اس کی اہمیت شاید پہلے سے بھی زائد ہو گئی ہے اس لیے کہ یہ مسائل جو ہے خاص طور پر اقتصادی مسائل آج کا انسان اقتصادی حیوان بن چکا ہے اور اگر اس کے مسائل کو حل نہ کیا گیا کومنزم جو ہے وہ بھی فیل ہو چکا دم توڑ چکا تقریبا لیکن یہ ہے کہ اب انسان کدھر جائے گا جو لوگ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سرمایہ داری بھی دم توڑ رہی ہے لیکن جائے گا انسان کدھر اب تو ظاہر بات ہے کہ نظام ایک ہی ہے باقی جس نظام کے ہم دعوے دار ہیں اس کا دنیا میں کہیں وجود نہیں اس کے لیے تو اب ضرورت یہی ہے کہ اس کا کوئی نمونہ قائم کر کے دنیا میں دکھا دیا جائے تب تو نور انسانی اس کی طرف لپکے گی اور یہی وہ بات ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ ہمارے دینی تصورات میں جو تنزل اور انحطات پیدا ہوا وہ عمل میں سارا کا سارا زور عبادات پر ساری گفتگو اس کے بارے میں ساری نیکی جو ہے اس کا جو بھی ظہور ہوتا ہے انسان میں وہ عبادات کے اندر ساری قوت اسی میں کھپ جاتی ہے اصل وہ شئے کہ وہ جو انسان کے اندر ایک تو علم کی اہمیت علم میں ان دونوں شعبوں کی اہمیت یہ نگاہوں سے اوجل پھر خاص طور پر عمل میں اجتماعی زندگی اور ایک عدل اجتماعی کا قیام اس کی فرضیت کا تصور ہمارے دینوں سے نکل گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دینی تصورات کو اثر نو صحیح بنیادوں پر جامعیت کے ساتھ استوار کرے اور جو اس کے عملی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حاضر وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ موسیقی